اسلام علیکم ایفری وان انیس نوول میں آپ کا ویلکم ہے نوول نیم ہے کیفے جنون بائے حرم شاہ سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ دروازہ کھٹکنے کے آواز پر سکینہ دروازی کے پاس گئی لیکن دروازہ کھول کر ان کی نظر رو دی ہوئی چاہت پر پڑی تو گبرہت سے ان کا دل بند ہونے لگا کیا وہ ہے چاہت تم ایسے یہاں سکینہ نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا چاہت کی یہ حالت انہیں بہت زیادہ پریشان کر چکی تھی بولو تم کچھ بول کیوں نہیں رہی بہرام تو ٹھیک ہے نا سکینہ نے اسے اندر لاتے بے کہا جبکہ بہرام کی ذکر پر چاہت نے شکوا کھنانی کہوں سے انہیں دیکھا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ لیا میری قسم کھا کر کہیں اممہ جو بھی میں آپ سے پوچھوں گی آپ مجھے سب سب سچ بتائے گی سکینہ فوراں سے اندر لے آئی اور دروازہ بند کر کے حیرت سے اسے دیکھنے لگی بات کیا ہے چاہت سکینہ نے بے چینی سے پوچھا لیکن جواب میں چاہت نے ان کا ہاتھ پھر سے اپنے سر پڑھک دیا بولے اممہ میری قسم کھا کر کہیں کہ آپ مجھے ہر بات سچ سچ بتائے گی چاہت کے سوال پر سکینہ بہت زیادہ بے چین ہو چکی تھی پوچھو میرا بچہ سچ بولنے کے لئے قسم اٹھانا کوئی شرط نہیں سکینہ نے اپنا ہاتھ اس کے سر سے ہٹاتے بھی کہا چاہت نے اپنے آنسو پوچھ کر انہیں بیچہنی سے دیکھا اممہ میری بابا کو کھان جی نہیں مارا نا یہ جھوٹ ہے نا اممہ چاہت کے سوال پر سکینہ پھتر کی ہو چکی تھی آج تک انہوں نے یہ سچ اس سے چھپایا تھا لیکن آخر یہ سچ کب تک چھپ سکتا تھا بولے نا اممہ میری قسم کھا کر کہہ دے یہ جھوٹ ہے چاہت اب سکینہ کا ہت پکڑ کر زارو کتار رونے لگی تھی خوف سے اس کا دل بند ہو رہا تھا جبکہ پھتر بنی سکینہ نے اسے سچ بتانے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے چاہت اور بہرام کی رشتے میں ایک دلافات پیدا ہو نہیں چاہت یہ سچ ہے چاہت کے آسوس کی آنکھوں میں ہی اٹک گئے وہ بے یقینی سے سکینہ کو دیکھنے لگی کیوں چاہت نے ان سے دور ہوتے ہوئے پوچھا چاہت میری بات پوری سنو کیوں چھپائی یہ بات مجھ سے اممہ آج تک کیوں نہیں بتایا مجھے کہ جس کو میں اتنا عظیم حکام دیتی رہی وہ میرے باپ کا قاتل تھا کیوں نہیں بتایا مجھے چاہت سکینہ کی بات کارٹ کر روتے ہوئے چلائی تو سکینہ نے اسے قریب ہونا چاہا چاہت اتمنان سے بیٹھ کر میری بات تو سنو کیا سنو میں اممہ اب کیا بچا ہے سننے کو اس سچ کے آگے اب مزید جانے کو کچھ نہیں بچا سن لو تمہارے باپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بحرام خانزادہ کے باپ کا ملازم ہونے کی سزا تھی یہی نا چاہت اپنے آپ کو چھڑوا کر سکینہ کی بات کارٹے ہوئے چلائی اور آپ کو کیوں لگتا ہے اممہ کہ میں آپ پر یقین کروں گی آج میرا ہر چیز سے بھروسہ اڑ گیا اممہ اس دنیا ہی سے بھروسہ اڑ گیا اپنی بیٹی کی بکری حالت دیکھ کر سکینہ کی آنکھوں میں آسو آگئے وہ جلزہ جل چاہت کے ذہن سے یہ گلک فہمیں نکالنا چاہ رہی تھی جو اسے اندر ہی اندر نگل رہی تھی لیکن چاہت ان کی بات سنی تو نا مجھے آپ سے کوئی جواب نہیں چاہیے اممہ اچانکہ چاہت نے آسو پوچھ کر کہا اور اپنا دوپٹہ ٹھیک سر پر لیتنے لگی جواب تو میں اسے لوں گی جس کا یہ گناہ ہے اسے مجھے بتانا ہوگا کہ آخر کیا قصور تھا میرے بابا کا ہاں اسے بتانا ہوگا چاہت اتنا کہہ کر وہاں سے چلے گی جبکہ سکینہ اسے پکارتے ہوئے اس کی پیچھے بھاگی لیکن چاہت انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر دی ٹیکسی میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئی سکینہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا رہا تھا وہ کیا کریں نہ جانے اپنی غلط فہمی میں چاہت بہرام کو کیا کچھ کہنے والی دی بہرام کا خیال آنے پر سکینہ جلدی سے کمرے میں گئی اور آواز نے بہرام کو بے چین کر دیا کیا وہاں ماجی صاحب ٹھیک تو ہے نا بہرام کے بے چینی سے پوچھنے پر سکینہ نے خود پر قابو پایا بہرام بیٹا وہ چاہت اسے نہ جانے کہاں سے معلوم ہو گیا ہے کہ اس کے بعد اببہ کی جان تم نے لی بہرام کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں چکڑ لیا ہو جس چیز سے وہ ڈرتا تھا آج وہی ہوا تھا میں نے اسے سمجھانا چاہا لیکن وہ سنتی نہیں اتنا کہہ کر سکینہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بہرام تو بس پھترکہ ہو چکا تھا چاہت کا ایک اکس اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا جو اسے بے انتہان نفرت میں دیکھ رہا تھا وہ بہت زیادہ گسے سے کہاں گئی ہے بیٹا تم اسے پیار سے سب سچ بتا دینا وہ نہدان ہے اور چلد بازے پیار سے سمجھاؤ گے تو سمجھ جائے گی سکینہ نے بہرام کو بتایا لیکن وہی نے کوئی بھی جواب دیے بھی گیر فون بند کر چکا تھا بہرام کرسی پر بیٹا ہر اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا آج اس کا سب سے ڈراؤنا کھاپ سچ ہو چکا تھا جو کشم کش میں بیٹا صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے پاس اب دو ہی راستے تھے کہ وہ چاہت سے سچ چھپا کر خود کو اس کی نظروں میں گرا دے یا پھر اسے سچ بتا کر چاہت کو ہی اس کی نظروں سے گرا دے کیونکہ اپنے باپ کا سچ جاننے کے بعد وہ بہرام کے ساتھ سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتی اور یہی تو وہ نہیں چاہتا تھا بہرام نے کرسی کی بیک کے ساتھ ٹیک لگا دیا اور آنکھیں موند گیا بہت سوچنے کی جب باوجود اب وہ اپنا راستہ تلاش نہیں کر پا رہا تھا آج وہ خود کو اتنا ہی بے بس محسوس کر رہا تھا جتنا اس نے اپنے ماں باپ کی موت پر خود کو کیا تھا فرزام کر رات دیر سے واپس آیا تھا اور آتے ہی پہلے سوئی ہوئی مناحل کو اپنی باہوں میں لے کر سو گیا آنکھ کھلتے ہی اس نے ٹائم دیکھا تو دن کے بارہ بچ رہے تھے یہ دیکھ کر فرزام جلدی سے اٹھ کر فریش ہوا اور باہر آیا جہاں مناحل ٹیبل پر کھانا لکا رہی تھی تم نے مجھو اٹھایا کیوں نہیں من فرزام کے آواز پر مناحل نے سہم کر اسے دیکھا اپنی جس کھول سے وہ باہر آئی تھی اس دن فرزام کے کیے اس مطالبے پر پھر سے اس کھول میں واپس جا چکی تھی فرزام جانتا تھا کہ وہ ہر لمحہ اسی خوف میں گزارتی ہے کہ اگر فرزام نے اسے چھوڑ دیا تو وہ کیا کرے گی اور آپ رات کو دیر سے واپس آئے تھے اس لئے مجھے لگا کہ آپ تھک گئے ہوں گی مناحل نے سر جھکا کر اعتراف کیا فرزام مسکرا کر اس کے پاس آیا اور اپنے ہاتھ اس کے کمر کے گرد بان کر ہوت اس کے ماتے پر رکھے کتنا خیال رکھتی ہو تو میرا من بس میری جذبات کا ہی کھیال نہیں تمہیں اسی لئے ابھی بھی کتراتی ہو مسے اپنی کان کے قریب فرزام کی سرگوشی پر مناحل کاب کر رہ گئی کھانا کالے فرزام تھنڈا ہو جائے گا فرزام اپنے ہوت کو اس کی گردن اور کندے کے جوڑ پر رک گیا تو وہ دہکتا لمس محسوس کر کے مناحل کی بات کے ساتھ ساتھ اس کا سانس بھی سینے میں ٹک گیا تو میں ہی نہ خوا جاؤ من فرزام نے شوکی سے کہتے ہو اس کے کان کی لوگ کو داتوں کے درمیان دبایا تو مناحل کا روم روم کاب اٹھا لیکن وہ کوئی بھی مضامت نہیں کر رہی تھی وہ پل میری زندگی کا سب سے حسین پل ہو گا من جب تم اپنا روم روم مجھے سوپ کر میری ہو جاؤ گی تمہاری اس وجود پر صرف میری مہر ہو گی صرف فرزام خان ساتھا گئی فرزام نے مدہوشی کے عالم میں اس کی نازب گردن کو داتوں کے درمیان لے کر کٹا تو ایک سسکی مناحل کے ہوتو سے نکلی فرزام نے فوراں اسے دور ہو کر اس کے آنکھوں میں موجود آنسوں کو دیکھا من فرزام نے مناحل کہا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا لیکن مناحل جھٹکے سے اسے دور ہوئی کیا چاہتے آپ کیوں ہر پل میرا جینہ مشکل کرتے ہیں کیا فرق ہے آپ میں اور اس میں آپ بھی تو بس اس کی طرح مجھے استعمال کرنا چاہتے ہیں مناحل کے رو کر چلانے پر فرزام کا پارہ ہائی ہو گیا اسے مناحل کو گزے سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں اٹھایا اور اپنی کمرے کی جانب چل دیا جبکہ اس کی اس حرکت پر مناحل حیرت سے اسے دیکھنے لگی فرزام کمرے میں آ کر فرزام نے مناحل کو بیٹ پر پھیکا اور اسے دور ہو کر اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا یہ دیکھ کر مناحل مزید ڈرتے ہوئے بیٹ کے ٹیک سے جا لگی یہ کیا کر رہے ہیں آپ فرزام نے اسے کوئی بھی جواب دیے بھی گیر شیٹ شرٹ دور اچھا لی اور اسے پیر سے پکڑ کر اپنی کر لیا ایک چیک مناحل کے ہوتوں سے نکلیا اور وہ بری طرح سے مزاہمت کرنے لگی لیکن فرزام زبردستی اس کے ہاتھ پکڑ کر بیٹ سے لگا تھا اس پر مکمل طور پر قابض ہو گیا اس کے ہوت مناحل کی گردن اور کندوں پر گردش کرنے لگے اور مناحل روتے ہو اسے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی نہیں پلیز مت کرو ایسا فرزام اس کے الفاظ جنون سے اپنے ہوتوں پر چن گیا اس کے عمل میں اس قدر شدت تھی کہ کچھ ہی دے میں وہ مناحل کے ہوتوں کو بری طرح سے زخمی کر چکا تھا اس کے ہوتوں سے ہٹ کر اب وہ اس کی گردن تک آیا اور وہاں بھی اپنے جنون کی داستان رقم کرنے لگا مناحل ہر طرح کی مضامت ترک کرتی مردہ حالت میں وہاں پڑی تھی فرزام نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر لال آنکھوں سے اسے دیکھا کون ہوں میں فرزام کے اچانک پوچھنے پر مناحل کو ہوش آیا وہ سہم کر اسے دیکھنے لگے فرزام کیا رشتہ ہے میرا تم سے فرزام نے فوراں اس سختی سے پوچھا تو مناحل کے پل کے بھگ گئے شوہر ہے آپ میرے فرزام اپنا انگوٹہ اس کے نیچلے ہوت پر رکھ کر اسے سہل آنے لگا کیا فرق ہے اس میں اور مجھ میں من فرزام کے سوال پر مناحل خاموش رہی تو فرزام کے سختی اتری اور پھر سے اس کے ہوتوں پر جھکنے لگا آپ حق رکھتے ہیں مجھ پر وہ نہیں رکھتا تھا مناحل نے نماکوں سے کہا تو فرزام کے ہوت اس سے ایک انچ کی دوری پر رکھ گئے ٹھیک کہا میرا جنون میرا حق تمہارے اس نازو پجوت کے ایک ایک بال پر ہے فرزام نے بہت شدت سے کہتے ہوئے گلے میں اپنی دات اس کے گاڑے تو مناحل پھر سے سانس لینا بھول گئی مگر جو بات مجھے اس سے مختلف بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مقصد تمہیں چھو کر تمہیں تکلیف پہنچانا اور برباد کرنا تھا لیکن میرا مقصد تمہارے اس وجود کو اپنی محبت سے سندل کرنا ہے تاکہ تم یہ بات جان جاؤں کہ میں اتنا تمہارا ہوں جتنی تم میری فرزام اسے دور ہوا اور اسے بیٹ سے اٹھا کر اپنے مقابل کھڑا گیا اب یہ بات کبھی مت بولنا من کہ تم سے زیادہ قیمتی میری لیے کچھ نہیں اور میں تمہارا رکھ والا ہوں لوٹیرا نہیں فرزام نے اسے اپنے سینے سے لگا کر کہا تو مناحل کے آسو اس کے برحانہ سینے پر گرے مگر اب وہ یہ بات ٹھیک سے سمجھ چکی تھی کہ فرزام کے لیے وہ اہمیت رکھتی ہے وہ اسے استعمال کر کے پھینکنا نہیں چاہتا بلکہ اپنی محبت دکھا کر اسے اپنا بنانا چاہتا ہے جو بات فرزام نہیں سمجھا تھا وہ یہ تھی کہ مناحل اس کا جنون سہنے کے لیے بہت زیادہ قدمزور اور بزدل تھی چاہت جب سے سکینہ کے پاس سے آئی تھی کمری میں بیٹھی روئی چواری تھی اس شخص کی کہی باتیں چاہت کے ذہن میں گردش کر رہی تھی وہ جو دھوکہ اسے ملا تھا وہ چاہت کو مکمل طور پر توڑ کر رکھ گیا تھا کیونکہ آپ نے ایسا خان جی کیوں چھپائے اپنا گناہ مجھ سے چاہت گھٹنوں میں سر دیئے سی سکتے ہوئے کہنے لگی تب ہی اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے پاس ہے تو فوراں سر اٹھا دیا اپنے سامنے بہرام کو بیٹھا دیکھ کر چاہت فوراں اس سے دور ہوئی اور چاہت کے آنکھوں میں وہ نفرت بہرام کو آدھا ختم کر چکی تھی چاہت میری بات کیا سنوں میں یہ بتانے آئے ہیں کہ آپ نے میرے بابا کو کیسے مارا کیسے مجھے چھوٹی سی عمر میں یتیم کیا آپ نے بہرام کرب سے اپنے آنکھیں میچ گیا کیا کرتے ہیں آپ اپنی گناہ کا اعتراف چاہت کے سوال پر بہرام نے اپنے آنکھے کھولی جو اس وقت سرک ہو رہی تھی اور پھر گاہل نظروں سے چاہت کو دیکھا ہاں کرتا ہوں میں اعتراف چاہت میں نے ہی مارا ہے تمہارے بابا کو اس کے موز سے یہ بات سن کر جو تھوڑا سا بھی شعبہ چاہت کے دل میں تھا وہ بھی ختم ہو گیا بہرام کا گریبان چاہت کے ہاتھوں سے چھوٹا اور وہ مردہ آنکھوں سے بہرام کو دکھنے لگی کیوں اس کے سوال پر بہرام نے ایک گہرا سانس لیا وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا چاہت بس اتنا کہوں گا کہ مجھ پر بھروسہ کرو کیونکہ میں نے اتنا بڑا قدم یوں ہی نہیں اٹھایا تھا بہرام نے بات کو بدلنا چاہا بھروسہ میرے اعتماد کا مکمل طور پر قتل کر کے آپ چاہتے ہیں پھر بھروسہ کر لو کیسے کھانچی کیسے بہرام نے اپنا ماتھا سہلائے ویسے ہی جیسے آنچ تک کرتی آئی ہو چاہت مجھے چاہنتی ہو تم کیا تم مجھ پر یقین نہیں کر سکتی کہ میں نے کسی قسم کی زیادتی نہیں کی تمہارے بابا کے ساتھ وہی کیا جو ٹھیک تھا بہرام نے سنجید کی سے کہا چاہت کو اس شخص کی کہی بات یاد آئی کہ بہرام چاہت کے بابا کو اپنے بابا کی موت کا ذمہ دار سمجھتا تھا کیونکہ وہ اس کے ماں باب کو بچا نہیں سکا جانتی ہوں کہ آپ کو کیا ٹھیک لگا اور اب میں بھی وہی کروں گی جو مجھے ٹھیک لگے گا چاہت کی بات پر بہرام کے ماتے پر بلائے کیا کروگی تم چاہت کے ہٹوں پر ایک گھائل مسکرات آئی آپ جیسے شخص کے ساتھ ایک پل کے لیے بھی نہیں رہوں گی اور امہ کے پاس جا کر آپ سے کھلا چاہت بہرام کا ہاتھ ہوا میں اٹھا اور اتنی زور سے چاہت کے گال پر پڑا کہ وہ بستر پر گر کر حیرت سے بہرام کو دیکھنے لگی تم یہاں سے کہیں نہیں جاری اور مجھ سے تعلق توڑنا تو بھولی جاؤ تم میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھ سے تعلق مت جوڑو اب تم نے اپنی زد میں یہ تعلق جوڑا ہے تو اسے اپنی آخری سانس تک نہیں بھانا ہے تمہیں بہرام نے حتمی فیستہ سنایا اور وہاں سے چنا گیا اس کے جانے کے بعد چاہت بہیں بستر پر پڑی پھوٹ پھوٹ کر ہوتی رہی الطاف کی باتیں اس کے ذہن میں زہر گول رہی تھی اسے اپنی بیٹی ہونے کا حق ادا کرنا تھا تاکہ روز قیامت اپنے بابا کو مو دکھا سکے اسے اس وقت بہرام سے سخت نفرت ہو رہی تھی لیکن وہ نہیں جانتی تھی بہرام اسے خود سے نفرت کروا گیا تھا تاکہ وہ اپنے باپ کے لیے گئے کی گناہ کی وجہ سے اپنے آپ سے نفرت کرنے سے بچ جائیں بہرام مردہ آنکھوں سے اپنے ہاتھ کو دکھ رہا تھا جس پر لگے کٹ کی وجہ سے مسلسل خون بہرام تھا یہ سزا اس نے چاہت کو تکلیف دینے کے لیے اپنے ہاتھ کو دی تھی چاہت کی وہ نفرت اور اس کے آنسو بہرام کو مکمل طور پر توڑ گئے تھے لیکن وہ بھی کیا کرتا اسے سب کچھ سچ سچ بتا کر اپنے آپ سے ہی وہ نفرت کرنے پر مجبور کر دیتا اگر اپنے باپ کا کیا گناہ جان کر وہ خود کو نقصان پہنچا دی تھی تو بہرام کیا کرتا بہرام جانتا تھا کہ وہ بہت نادان ہے لیکن صاف دل کے مالک ہے وقت اور محبت سے بہرام اسے خود پر بھروسہ کرنے پر قائل کر سکتا تھا اسی سوچ کے ساتھ بہرام نے ایک رمال ہاتھ میں لپٹا اور اٹھ کر کمرے میں آیا تو اسے چاہت بیٹ پر لیٹی نظر آئی وہ شاہت کچھ دیر پہلی سوئی تھی کیونکہ آسو ابھی بھی اس کی پلکوں پر دیں بہرام کی نظر اس کے گال پر پڑی جہاں اس کے بھاری بھر کم ہاتھ کا نشان تھا بہرام نے انتہائی نرمی سے اس کا نشان چھووا اور نرمی سے اپنے ہوت اس کے گال پر رکھے تو چاہت کی آنکھ کھل گئی اور وہ شکوا کھنا نگاہوں سے بہرام کو دیکھنے لگی بہرام محبت سے اس کا گال سہنانے لگا مجھے معاف کر دو چاہت میری ہر خطا کے لئے معاف کر دو چاہت کے آنکھوں سے پھر سے آنسو بہن نکلے مجھ پر بھروسہ کرو چاہت اس وقت جو بھی ہوا وہ ایک بیٹا ہونے کے ناتے میرا فرض تھا اسے زانہ میں کچھ نہیں تمہیں بتا سکتا پلیس تم مجھ پر بھروسہ کرو چاہت نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اپنی چہرے سے ہٹایا کیسے بھروسہ کرو خان جی چاہت کے آنکھوں میں موجود آسو بہرام نے اپنے پورو پر چھنے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھ دیا اپنی دل کی مانو چاہت جس نے ہمیشہ مجھ سے محبت کی ہے اس دل سے پوچھو کہ کیا وہ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتا چاہت نے اپنا ہاتھ اس کی پکڑ سے چھڑوائیا یہ دل اپنے بابا کو بھی بہت چاہتا تھا خان جی ہر عید پر انہیں یاد کیا ہے ہر لمحہ جب دوسرے بچوں کو ان کے باپ کے ساتھ دیکھا تو اپنے بابا کو یاد کیا جنہیں مجھ سے چھننے والے آپ پھر تھے پھر بھی آپ پر بھروسہ کرو چاہت کے سوال پر بہرام گہری سوچ میں رک گیا پھر تولیل خاموشی کے بعد بولا پھر بھی مجھ پر بھروسہ کرو چاہت کتنی دیر حیرت سے اسے دیکھتی رہی پھر اس نے ہاں میں سر لیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی ٹھیک ہے کیا آپ پر بھروسہ اس کی بات پر بہرام کے آنکہ حیرت سے پھیل گئی اور اس نے چاہت کو کھیچ کر خود میں بھیج لیا بہت شکریہ چاہت میں وعدہ کرتا ہوں میرا سر درد کر رہا ہے اپنے لئے چائے بنانے جاری ہو آپ پیئیں گے چاہت نے بہرام سے دور ہو کر پچھا اور اس کی یہ بیرو کی بہرام کا دل کو کٹ گئی میں کھالا سے کہہ کر منگوا لیتا ہوں چاہت نے انکار میں سر ہیلا ہے نئی میں خود بنانا چاہتی ہوں آپ کے لئے بھی بنا لوں بہرام نے اپنے ہوت اس کے ماتے پر رکھ گیا اور اس بات میں سر ہیلایا تو چاہت وہاں سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی بہرام وہیں بیٹ پر بیٹھا اس کے بارے میں سوچتا رہا وہ جانتا تھا کہ وقت کے ساتھ ہی صحیح لیکن چاہت اپنی محبت کی وجہ سے اس پر بھروسہ کرنے لگے گی چاہت چائے کے دو کپ لے کر کچن میں داخل ہوئی اور ایک کپ پکڑ کر بہرام کے سامنے کیا تم نے ہی پی ہوگی بہرام کے پوچھنے پر چاہت نے کپتے ہاتھوں سے دوسرا کپ پکڑ لیا اور مردہ آنکھوں سے بہرام کو دیکھنے لگی مجھ پر بھروسہ کرنے کے لئے شکریہ چاہت بہرام نے اتنا کہہ کر وہ کپ اپنے ہوتوں سے لگانا چاہا خان جی چاہت نے سہم کر بہرام کو پکارا اور اس کے کپتے ہاتھوں میں پکڑا کپ چھوٹ کر زمین پر گر کر ٹوٹ گیا بہرام حیروز سے اس کے چہرے پر خوف اور آسو کو دیکھنے لگا اسے چاہت کے زرد ہوتے رنگ سے نظرے ہٹا کر ہاتھ میں پکڑی چائے کو دیکھا اور پل بھر میں بات کو سمجھ گیا پھر چاہت کی سب سے بڑی خواہش پری ہوئی اور ایک ڈمپل بہرام کے دائیں گال پر نمائی ہوئی تمہاری ہر خواہش سر آنکھوں پر اتنا کہہ کر بہرام نے وہ کپ اپنے ہوتوں سے لگایا اور ایک ہی گھوٹ میں ساری چائے کو خود میں انڈیل گیا چاہت ابھی بھی وہیں کھڑی مردہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی بہرام اس کے قریب آیا اور اسے اپنی سینے سے لگا کر اپنا چہرہ اس کی گردر میں چھپا لیا تمہیں کیا لگتا ہے چاہت کہ محبت صرف تمہیں ہی تھی چاہت کی مردہ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہرہ دے اپنی زندگی کا ہر لمحہ تمہیں ٹوٹ کر چاہا ہے چاہت اتنا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی شاید تم سے بھی زیادہ بے پناہ زیادہ بہرام نے اپنے ہوت اس کی گردن پر رکھے پھر اس سے دور ہوا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام دیا یہ زندگی کیا ہے چاہت میرے پاس ہزار زندگیاں ہوتی تو وہ بھی تم پر قربان کر دیتا چاہت نے سہم کر بہرام کو دیکھا جس کی ناگ سے کھون نکلنے لگا بہرام نے وہ کھون انگوٹے سے پہنچا اور ہلکا سمسکرا دیا آخری بار اس ڈیمپل کو دیکھ کر اپنی سب سے بڑی خواہش پوری کر لو بہرام کی بات پر چاہت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بہرام چکراتے سر کی وجہ سے لڑکھڑا کر زمین پر گرا تو چاہت نے چیک کر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا بہرام نے کابتے ہاتھ میں اس کا ہاتھ چہرہ تھام کر اس کے ہنسوں پوچھنے چاہے میری جان رو مت اس بات پر چاہت مزید روانی سے رونے لگی تم نے جو کیا ٹھیک کیا تم نے بیٹی ہونے کا حق ادا کیا بس میری طرح اپنی ہر سانس کے ساتھ پشتانا مت چاہت چاہت کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا وہ بس اس کا سر اپنی گود میں رکھے روتی جا رہی تھی مجھے کوئی ڈرانا خواب سمجھ کر بھول جانا میری جان بھول جانا اس سے آکے بہرام سے کچھ نہیں کہا گیا وہ بری طرح سے خواہ خاص آج جس کی وجہ سے بہت سا خون اس کے موہ سے نکلا اور اس کا وجود ساکت ہو گیا یہ دیکھ کر ایک چیک چاہت کے ہوتوں سے نکلی اور وہ اپنا آپ بیٹی ہونے کا فرص پورا کر چکی تھی اس نے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا تھا لیکن ایسا کرتے ہوئے وہ خود کا مکمل طور پر برباد کر چکی تھی چاہت کی چیک سنتے ہی کھالاں بھاگ کر بہرام کے کمرے میں آئی وہاں پہنچ کر جب انہوں نے بہرام کے بے جان وجود کو زمین پر پڑے دیکھا تو جلدی سے ملازموں کو بلالائیں وہ مردہ حالت میں بہرام کے پاس بیٹھی چاہت سے بہرام کو ہسپٹل لے گئے اور خالاں نے فوراں فرزام کو فون کیا جو پہلی فلائٹ سے ہی اسلام آباد واپس آیا تا اور سیدھا ہسپٹل گیا ہسپٹل پہنچ کر فرزام بیچینے سے بھاگتے ہوئے بہرام کا کمرہ تلاش کرنے لگا جبکہ اس کے یوں پریشان دیکھ کر مناحل بھی مسلسل رو رہی تھی فرزام کو پتا چلا کہ بہرام امرجنسی میں ہے تو جلدی سے وہاں گیا مناحل بھی اس کے پیچھے آیا اور اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسہ دینا چاہا کچھ دیر کے بعد ہی ڈاکٹر کمرے سے بھار آیا تو فرزام نے بیچینے سے اس کی جانی پڑا کیسا ہے میرا بھائی ڈاکٹر نے پریشانی سے فرزام کو دیکھا انہیں زہر دیا گیا ہے مسٹر خانزادہ جو ان کی باڈی میں بری طرح سے پھل گیا ہے ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں آپ دعا کریں ڈاکٹر اتنا کہہ کر مہا سے چلا گیا اور فرزام اس سکتے کے عالم میں بینچ پر بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا فرزام مناحل نے روتے ہوئے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا میرا بھائی میرا سب کچھ ہے من اسے نہیں کھو سکتا نہیں کھو سکتا فرزام نے روتے ہوئے کہا اور اسے یوں بکرا دیکھ مناحل کے آنکو سے کتنے ہی آسو نکل گئے مسٹر خانزادہ ایک آدمی کے آواز پر فرزام نے سر اٹھا کر ان پولیس والوں کو دکھا آپ کے بھائی کو زہر ضرور کسی ملازم یا قریبی نہیں دیا ہوگا اگر آپ کی چاہزت ہو تو ہم انویسٹیکیشن سٹارٹ کر دیں پولیس والوں کی بات پر فرزام کی لالاکوں میں گصہ اترا جس نے بھی بحرام کے ساتھ یہ سب کیا فرزام اسے زندہ نہیں چھوڑنے والا تھا ابھی نہیں فلحل میں خود دیکھ لوں گا اگر آپ کی ضرورت ہوئی تم بتاؤں گا انسپیکٹر نے ہاں میں سری لائے وہ بھی جانتا تھا کہ سامنے بیٹا شخص کون ہے اور انہیں سب فرزام کی مرضی سے ہی کرنا تھا فرزام نے مناحل کا حد پکڑا اور اسے اپنی ساتھ لیے ہسپٹل کے باہر لے آیا گاڑی میں بیٹھ کر وہ دونوں سیدھا خانزادہ مینشن گئے اور وہاں پہنچتے ہی فرزام نے سب ملازمین کو ہال میں جمع ہونے کا حکم دیا اس کے حکم کے مطابق کچھ ہی دیر میں سب ملازمیں ہال میں سر جکائے کھڑے تھے آج کسی گدہ نے بہرام کی جان لینے کی کوشش کی ہیں شرافت سے مجھے بتا دو کہ وہ کون ہے کیونکہ اگر میں نے اسے ڈھونڈا تو اس کا انجام بہت زیادہ بکتر ہوگا فرزام کے بعد پر سب ملازم سہم کر ایک دوسری کی جانیب دیکھنے لگے قسم لیلے صاحب ہم میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا ہمیں تو بہرام صاحب چاہت بی بی کے ساتھ اسی حال میں اپنے کمرے میں ملے تھے ہم نہیں جانتے یہ سب کیسے ہوا ایک ملازم کے کہنے پر فرزام نے سب کو گہری نگاہوں سے دیکھا تم سب بے گناہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں فرزام کے پوچھنے پر سب نے ازبات میں سریلائے ٹھیک ہے اگر بعد میں تم میں سے کسی نے یہ سب کیا ہوا تو یہ دنیا کی اس کے لیے جہنم سے بھی بتر بنا دوں گا فرزام کی بات پر سب ملازمین کی روح خوف سے کاف گئی جبکہ چاہت کا خیال آنے پر فرزام سیدھا اس کے کمرے کی جانب چل دیا ناجانی بہرام کی اس حالت پر چاہت کا کیا حال ہو رہا ہوگا فرزام چاہت کے کمرے میں پہنچا تو اسے چاہت دیوان کے ساتھ لگ کر بیٹی نظر آئی سکینہ اس کے پاس بیٹی مسلسل اسے کچھ پوچھ رہی تھی جبکہ چاہت تو مردہ حالت میں وہاں بیٹی تھی جیسے کہ اس کی جگہ اس کا کوئی بت ہو مناحل چاہت کی حالت دیکھ کر مزید روانی سے رونی لگی کتنا ہی چاہتی تھی وہ بہرام کو مناحل تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اگر چاہت کی جگہ وہ اور بہرام کی جگہ فرزام ہوتا تو اس کی کیا حالت ہو تھی فرزام چاہت کے پاس آیا اور اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھے چاہت میری گوڑیا مجھے پتا کیسے ہوا یہ سب فرزام نے اسے بہت زیادہ محبت سے پوچھا لیکن چاہت نے بے بس جان حالت میں وہاں بیٹھی تھی آنکھوں سے بہنے والے آسو ہی سب سے اسے زندہ ثابت کر رہے تھے چاہت پلیس کچھ تو بولا اس کے حالت پر فرزام کی پلکے پھر سے بھگ گئی اس نے بے بسی سے پاس بیٹھی سکینہ کو کہا اممہ اممہ جی میں بھی بہت دیر سے اسے پوچھ رہی ہوں فرزام بیٹا لیکن یہ کوئی جواب نہیں دے رہی فرزام نے افسردگی سے اپنا سر جھکا لیا پھر آنسو پوچھ کر اٹھ کھڑا ہوا میں جانتا ہوں یہ کسی ملازم کا ہی کام ہے جس نے بھی یہ کہنا میں جلز جلی سے ڈھونڈ لوں گا بس اسے ایسی سزا دوں گا کہ سب کی روک آپ جائے گی فرزام بحشت سے کہتا وہاں سے جانے لگا ابھی وہ دروازے کے پاس ہی پہنچا تھا جب اس کے کانوں میں چاہت کے آواز پڑی خانچی کو زہر میں نے دیا ہے الفاظ ہے یہ انگارے جو فرزام اور سکینہ پر گرے تھے فرزام نے مڑ کر حیرت سے چاہت کو دیکھا جبکہ اس کی بات پر مناحل بھی بے یقینی سے چاہت کو دیکھ رہی تھی یہ کیا کہہ رہی ہو چاہت وہی جو سچ ہے فرزام لمبے لمبے ڈھک بھرتا چاہت کے پاس آیا اور اسے کندوں سے پکڑ کر کھڑا کیا سکینہ بھی کھڑے ہو کر بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی وہ مان ہی نہیں سکتی تھی کہ ان کی چاہت اس حد تک گر سکتی ہے کیوں جھوٹ پوڑی ہو گڑیا مجھے بتاؤ سچ کیا ہے فرزام نے بہت پیار سے پچھا تو چاہت نے مردہ آنکھوں سے اسے دیکھا یہی سچ ہے فرزام بھائی میں نے کھان جی کو زہر دےیا کیوں فرزام گسے سے چلایا وہ ابھی بھی نہیں مان سکتا تھا کہ وہ معصوم سی گڑیا جسے وہ اپنی بہن مانتا تھا وہ ایسا کچھ کر سکتی ہے کیونکہ انہوں نے میرے بابا کو مارات آئے اس لئے میں نے انہیں مار کر اپنے بابا کا بدلہ لے لیا چاہت کی بات پر پہلے تو فرزام کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی پھر ان آنکھوں میں انتہا گئی گصہ اترا اور اس نے چاہت کی نازک گردن کو اپنے ہاتھ میں دبوش لیا فرزام مناحل سہم کر فرزام کے پاس آئی اور اس کے مضبوط بازوں کو کھیچ کر چاہت کی گردن چھڑوانی لگی لیکن فرزام کی طاقت کا مقابلہ وہ نازک جان بھلا کیسے کر سکتی تھی چاہت کا چہرہ سانس گھٹنے کی وجہ سے لاحل ہو چکا تھا پھر بھی وہ کوئی مضامت نہیں کری تھی بس مردہ حالت میں فرزام کی گرفت میں کھڑی تھی جیسے اپنی سزا اسے قبول ہو تمہیں زندہ نہیں چھڑوں گا میں پاغل عورت فرزام گسے سے چلایا اور چاہت کو دیوار سے لگا کر اس کی گردن پر دباؤ بڑھایا اب چاہت کا چہرہ نیلا پڑنے لگا تھا فرزام کی نظر چاہت سے ہٹ کر سکینہ پر پڑی جو اپنی آنکھیں زور سے میچے روتی جا رہی تھی لیکن انہوں نے فرزام کو روکا نہیں تھا ایسا انہوں نے تیرہ سال پہلے بھی تو کیا تھا اپنی شوہر کی وجہ انصاف کے ساتھ دیکھ کر اپنی دنیا اجار دی اور آج بھی اپنی بیٹی کو بچانی کی بجائے بس خاموشی سے ماں کھڑی تھی اس عورت کی عظمت کا سوچ کر فرزام نے جھٹکے سے چاہت کو چھوڑا تو وہ گہرے گہرے ساز بھرنے لگے اور حیرت سے فرزام کو دکھا اگر تم زندہ ہونا تو صرف ماں جی کی وجہ سے لیکن یاد رکھنا چاہت اگر میرے بھائی کو کچھ بھی ہوا نا تو تمہاری اس زندگی موت سے بھی بکتر بنا دوں گا اتنا کہہ کر فرزام وہاں سے چلا گیا اور مناحل بھی جلدی سے اس کے پیچھے چلی گئی چاہت نے ایک ہاتھ اپنی گردن پر رکار سانسے اپنے اندر بھرنے لگی نگاہیں اٹھا کر سکینہ کو دیکھا جسے نفرت سے دیکھ رہی تھی چاہت لڑکڑاتی قدموں پر اٹھ کر سکینہ کے پاس آئی اما چٹاک ایک انتہائی زوردار تھپ پر چاہت کے مو پر پڑا تھا اور چاہت حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی جس نے آج تک اسے اچھی آواز میں بات بھی نہیں کی تھی اس سے پہلے کہ چاہت اس تھپڑ کے زیر اثر سملتی سکینہ نے دو اور تھپڑ اتنی ہی طاقت سے اس کے مو پر مارے ثابت کر دیا نہ تم نے کہ اپنے گھٹیا باپ کا گھٹیا کھون ہو تم چاہت اپنے گاہ پر ہاتھ رکے حیرت سے سکینہ کو دیکھنے لگی اپنے جس باپ کی موت کا بدلہ لینے کیلئے تم نے یہ کیا ہے جانتی ہو کیا تھا وہ جانور چاہت سے ہمیں نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی جس آگ میں بہرام کے ماں باپ جل کر مرے تھے وہ آگ تمہارے اس باپ نے دس لاکھ روپے کی عوض ان کے گھر میں لگائی تھی ساتھ وہ آسمان ایک ساتھ چاہت پر گرے اور ایسا کرتے ہو اس نے بہرام اور فرزام کبھی نہیں سوچا جو اس وقت سے بارہ سال کے بچے تھے چاہت مردہ حالت میں دیوان کے ساتھ لگی ہوئی تھی اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی ساتھ سے اس کے سینے میں ہی تھم جائے گی جاننا چاہتی تھی کہ میں نے تمہیں سچ کیوں نہیں بتایا سکینہ نے اس کے قریب آکر نفرت سے پوچھا میں تو کب کا تمہارے باپ کا یہ روپ تمہیں دکھا چکی ہوتی لیکن مجھے ایسا کرنے سے بہرام نے منع کیا چاہت سکینہ کی باہر بات مردہ حالت میں سنتی زمین پر بیٹھتی چلے گئی وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے باپ کی سچائی جان کر تم کبھی سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہ رہو کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اپنے باپ کا سچ جان کر تم اس سے نظرے تک نہیں ملا پاؤگی چاہت اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی وہ نہیں چاہتا تھا چاہت کہ تم ساری زندگی اس قربناک احساس کے ساتھ گزار دو تاکہ تم ایک قاتل کی بیٹی ہو اب کی بار سکینہ بھی رونے لگی جبکہ چاہت تو زندہ ہی نہیں تھی سکینہ کی باتیں اسے اندر ہی اندر ختم کر چکی تھی افسوس ہوتا ہے مجھے کہ تم میری اولاد ہو سوچاتا تمہاری اچھی تربیت کروں گی تو اپنے باپ جسی نہیں بلوگی تم لیکن میں بھول گئی تھی کہ خون اپنا تاثر ضرور چھوڑتا ہے ساپ کی اولاد نے بھی تو ناغی نہیں ہونا تھا نا سکینہ نے نفرت سے چاہت کو دیکھتے بھی کہا لیکن وہ نفرت اس نفرت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی جو چاہت کو خود سے ہو رہی تھی اچھا ہوتا وہ بیچارہ آٹھارہ سال پہلے اس آگ میں جھلس کر مر جاتا آج تمہارے دیئے اس دھوکے سے تو بچ جاتا ہو سکینہ نے زارو کتار روتے بکا اور چاہت کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اس دنیا کی سب سے بڑی بد قسمت لڑکی ہو تم چاہت جس نے قسمت سے لڑ کر ایک ہیرہ حاصل کیا اور پھر اس ہیرے کو تکتی بھٹی میں ڈال دیا سکینہ نے افسوس سے دیکھا تم تو اپنے باپ سے بھی زیادہ بتر ہو چاہت اس نے تو کسی کے گھر میں آگ لگائی تھی تم نے تو اپنی زندگی میں ہی آگ لگا لی اتنا کہہ کر سکینہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی زہر تم نے بہرام کی جسم میں نہیں اپنی زندگی میں گھولا ہے اب اپنی آخری سانس تک سسک سسک کب مرنا تم سکینہ یہ بات کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور ان کے جاتے ہی چاہت چیکیں مار مار کر رونے لگی اس کا دل کر رہا تھا کہ خود کی جان لے لے اپنے اس گھٹیا وجود کو جلا کر خاک کر دے جو اپنی شہر سے وفا نہیں کر سکا اس پر بھروسہ نہیں کر سکا چاہت کو یاد آیا کہ کیسے بہرام نے اسے خود پر بھروسہ کرنے کو کہا تھا لیکن اپنی نادانی میں چاہت اسے ہی گلت سمجھتی رہی اور جدبازی میں وہ نہیں جانتی تھی کہ اگر بہرام کو کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گی لیکن ابھی جو بھی ہوتا وہ اس کی نادانی اور جدبازی کے سزا تھی اب یہ زندگی ہی چاہت کے لیے ایک سزا تھی کتنی دیر چاہتی اسی جگہ پر بیٹھ کر روتی رہی پھر اس کے وجود میں ساری طاقت ختم ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی بے ہوش ہونے سے پہلے بس ایک ہی دعا اس کے دل میں تھی کہ کاش وہ مر جائے اور اس کی زندگی بہرام کو لگ جائے کاش صبح سے شام ہو چکی تھی اور سکینہ پریشانی سے ڈاکٹر کے جانب دیکھ رہی تھی جو کہ بیٹھ پر بے ہوش پڑی ہاں چاہت کو چیک اپ کر رہی تھی کھالا چاہت کو شام کا خانہ دینے آئی لیکن وہاں چاہت کو بے ہوش پڑا دیکھ کر انہوں نے سکینہ کو بتایا اور پھر ڈاکٹر کو بلالیا ان کا بی پی بہت زیادہ لو ہو چکا ہے اور اتنی چھوٹی سی ایج میں اتنا بی پی لو ہونا اچھی بات نہیں پلیز ان کا خیال رکھیں ورنہ ساری زندگی کے لیے پرابلم بن جائے گی ڈاکٹر نے سکینہ کو بتایا جنہوں نے ہاں میں سر ہلایا تھا میں نے انہیں انجیکشن دے دیا ہے جس کی وجہ سے یہ صبح تک نین میں رہ گی اور جب ہوش میں آئے گی تو آپ انہیں یہ ٹیبلٹس دے دیجئے گا ڈاکٹر سکینہ کو دوائی تھما کر وہاں سے چلی گئی دیکھا چاہت میں ہمیشہ تم سے کہتی تھی نا کہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا کرو جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے اور جلد بازی میں انسان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے سکینہ آپ کی بار رحم سے چاہت کو دیکھ رہی تھی وہ کچھ بھی کر لیتی تھی تو سکینہ کی ایک اولوتی اولادی ہے نا اب دیکھو تم نے بھی اپنا اتنا بڑا نقصان کر دیا کہ ساری زندگی اس کی بھرپائی نہیں کر پاؤ گی چاہت کا انجام سوچ کر ہی سکینہ کی پل کے نم ہو گئی اگر بحرام کو کچھ ہو گیا تو تم بھی پشتاتے پشتاتے مر جاؤ گی اور اگر وہ بچ گیا تو تمہیں معاف بھی نہیں کرے گا چھوڑ دے گا وہ تمہیں چاہت چھوڑ دے گا دو آسو سکینہ کی آنکھوں سے نکلیں سب برباد کر دیا تم نے میری بچی اپنی پوری دنیا ایک غلط فہمی میں اجار دی سکینہ نے کرب سے اپنی آنکھیں موند لیا اور آسو پوچھ کر دروازے میں کھڑی کھالا کو دیکھا جو ان کے لئے کھانا لے کر آئی تھی آپ کسی ملازمہ سے کہے کہ مجھے اور چاہت کو میرے گھر چھوڑ آئیں کھالا نے حیرت سے سکینہ کو دیکھا لیکن آج سکینہ بہن چاہت کا گھر یہ ہے سکینہ نے ایک تلق مسکراہت کے ساتھ چاہت کو دیکھا اب نہیں رہا کھالا ان کی بات پر حیران ہوتی وہاں سے چلی گئی تاکہ ملازم کو بھی سکے اور سکینہ چاہت کو دیکھتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ چاہت کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ اب بہرام کے سائے سے بھی دور رہیں کیونکہ وہ بہرام جسے انسان کے قابل نہیں تھی بیسے بھی چاہت کی یہی سزا تھی کہ بہرام سے دور اپنی زندگی پشتاوی کی تبتی دھوک میں گزار دیں فرزام ابھی بھی پریشانی کے عالم میں ایمرجنسی وارڈ کے پاس بیٹا تھا تو مناحل اس کی پریشانی میں پریشان اس کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی اس کا بس چلتا تو ایک پل میں فرزام کے چہرے سے یہ پریشانی دور کر دیتی لیکن وہ اس معاملے میں بے بس تھی ڈاکٹر کو وارڈ سے باہر آتا دیکھ فرزام بے چینی سے ڈاکٹر کے پاس گیا دونٹ وری مسٹر کھانزادہ اس فائن ناؤ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی کو ایک نئی زندگی دی ہے ڈاکٹر کے بعد پر کتنے ہی آسو فرزام کیا کے اسے نکلے اور اس نے بے ساکتا الحمدللہ کا مناحل بھی فرزام کے چہرے پر وہ اتمنان دیکھ کر مسکرا دی کیا میں اسے مل سکتا ہوں ابھی تو وہ بے ہوش ہے امیدیں کل صبح تک ہوش میں آ جائیں گے لیکن آپ انہیں کچھ دیر کے لیے ہی دیکھ سکتے ہیں فرزام مسکرایا تو ڈاکٹر نے اسے ہاتھ ملایا وہاں سے چلا گیا اس کے جاتے یہ فرزام امرجنسی وارڈ میں داکل ہوا اور نماکوں سے بہرام کو دیکھا جو مشینوں سے لپٹا بیٹ پر بے جان پڑا تھا فرزام اس کے پاس آیا اور اس کے حالت دیکھ کر مو بنا لیا مجھے کہتے رہے اپنا خیال رکھو وہاں لیکن خود کا ہی خیال نہیں رکھ پائے تم فرزام نے شکوا کیا پل بھر میں بہرام اس کی جان نکال چکا تھا یہاں سے اٹھو پھر تمہیں بتاؤں گا زیادہ ہی بڑے بنتے ہو تم دو پڑے گی نا تمہیں مجھ سے تو ادھر صدر جاؤ گے فرزام نے آسو پوچھتے شرارت سے کار بہرام کا ہاتھ چھوا تو بہرام کی پل کو نیک جنبش لیا اور آکسیجن مارکس میں چھپے ہوتوں نے ہلکی سے کچھ کہا کیا چاہیے میرے پیارے بھائی فرزام نے پوچھا تو بہرام کی ہوت پھر سے ہی لے لیکن آواز بہت زیادہ ہلکی تھی فرزام نے اپنا کان اس کے موہ کے پاس کیا تو ہلکی سی آواز اس کے کانوں میں پڑی چاہت بہرام کو یوں تکلیف میں بھی اس بے وفا کا نام لیتا دیکھ فرزام اپنی مٹھیاں بیش کر رہ گیا اب وہ تمہاری زندگی میں پھر کبھی شامل نہیں ہوگی بہرام میں اسے نہیں ہونے دوں گا نہ وہ تمہیں ڈیز اف کرتی ہے نہ ہی تمہاری محبت کو فرزام نے چاہت کا وجود ذہن میں لاکر نفرت سے کہا اور اس کمرے سے باہر نکل آیا اس کے باہر آتے ہی مناحل اس کے پاس آئی فرزام نے جیب سے موبائل نکالا اور سکینہ کا نمبر ڈائل کرنے لگا اسلام علیکم ماما جی سکینہ کے فون اٹھا دی فرزام نے سنجیدگی سے کہا والیکم السلام بیٹا بہرام ٹھیک تو ہے نا فرزام ان کے آواز میں چھپی پریشانی محسوس کر سکتا تھا جی ہاں وہ بلکل ٹھیک ہے آپ پریشان مت ہو فرزام نے ایک نظر مناحل کو دیکھا پھر سنجیدگی سے بولا ماف کریے گا ماما جی لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس اہد کو اپنے ساتھ واپس لے جائیں اسے ایک پل کیلئے بھی اپنے اور بہرام کے گھر برداشت نہیں کر سکتا میں فرزام کی بات پر سکینہ کا دل کر گیا کہ لیکن وہ بھی کیا کر سکتی تھی یہ سب چاہت کا اپنا ہی قصور تھا تم فکر مت کرو بیٹا میں اسے پہلے ہی وہاں سے لے جا چکی ہوں اور اب جب تک بہرام اسے ماف نہیں کرتا میں اسے واپس نہیں آنے دوں گی فرزام نے اپنی مٹھیاں بیچ لیا اور مردہ آنکھوں سے سامنے وجود آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا وہ چاہت کو کبھی ماف نہیں کرے گا کبھی بھی نہیں اتنا کہہ کر فرزام نے فون بند کر دیا مناحل نے سہم انگاؤ سے موبائل کے گرت اس کی مضبوط پکڑ کو دیکھا ایسا لگ رہا تھا کہ موبائل ابھی بھی اس کی مٹھی میں چکنا چھوڑ ہو جائے گا کچھ دیر سوچنے کے بعد فرزام نے ایک اور نمبر ڈائل کیا اور موبائل اپنے کام سے لگایا ایڈویکیٹ تاریک مجھے ایک کام ہے آپ سے فرزام نے اپنے وکیل سے کہا تو مناحل حیرت سے اسے دیکھنے لگی جی حکم کرے سر تاریک نے فوراں جفاب دیا مجھے طلاق کے کاغذہ تیار کروانے ہیں فرزام کی بات اور اس کے آنکھوں میں وحشت دیکھ کر مناحل کا ننہ سا دل خوف سے بند ہونے لگا کیا فرزام اسے چھوڑنے والا تھا بحرام خانزادہ اور چاہت بحرام خانزادہ کے نام سے یہ پیپرز مجھے کل ہی مل جانے چاہیے اتنا کہہ کر فرزام نے فون بند کر دیا اور مناحل کے دل میں جہاں سکون آیا وہی ایک نئی پریشانی نے بھی جنم لیا فرزام چاہت بہت چھوٹی ہے پلیز ایسا نام نہیں رہنے دوں گا اس وقت فرزام کی آکھوں میں چاہت کے لیے بے تہا شنفرت تھی مناحل اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ یہ فیصلہ اس کا نہیں بحرام کا تھا لیکن اس کا گصہ دیکھ کر خاموش ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابھی وہ اس کی کوئی بات نہیں سنے گا الطاف نے میز پر بچتے فون کٹھایا اور کان سے لگایا اسلام علیکم سر اپنے آدمی کے آواز پر الطاف نے کہہ ہوت مسکرائیں ہاں کہو کیا باتیں الطاف نے ہاتھ میں پکڑا سگریٹ ہوتوں سے لگایا بات تو بہت بڑی ہے سر بحرام خانزادہ کو کل رات کسی نے زہر دے دیا اور اب وہ ہسپٹل میں پڑا زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے اس کی بات پر الطاف کی آنکھوں میں ایک چمک آئی یعنی اس کا پلان کامیاب ثابت ہوا تھا وہ بے وکوف لڑکی اس کی باتوں میں آ چکی تھی واہ بہت اچھی قبر سنائی تم نے میرے ایک نشانے سے دو شکار ہو جائیں گے الطاف کی بات پر مقابل آدمی حیران ہوا کیا مطلب سر الطاف نے گہرا کش پھرا اور شان سے مسکران دیا مطلب بحرام خانزادہ جائے گا اوپر اور اس کی وہ بیوی اس کی قتل کے جرم میں جل پھر جیسا میں نے سوچا تھا پھر ویسا ہی ہوگا الطاف نے اتنا کہہ کر فون بن کر دیا اور خود میں ہی مسکرانے لگا اب جلدی ساری دولت ہوگی صرف اور صرف فرزام کی اور فرزام کے بعد اس کے ایک لوٹے رشتے مناہیل اور اس کے بچے کی بس تھوڑا سا انتظار اور جتنا فرزام نے مجھ سے چھینہ ہے نا اس سے چار گناہ زیادہ اس سے لوں گا الطاف طاقت کے نشے اور دولت کے حرص میں ڈوبا کہہ رہا تھا اس بات سے بے خبر کہ ایک وجود دروازے کے باہر کھڑا اس کی ہر بات سن رہا تھا اور اپنے باپ کی اس روپ پر اس نے بے تہاشا نفرت سے اسے دیکھ رہا تھا بحرام کو پورے تین دن کے بعد ہو جایا تھا اور آنکھیں کھولتے ہی اس کی پہلی نظر فرزام پر پڑھی جو اس کے پاس بیٹھا اسے گسے سے گھر رہا تھا ایک مرتبہ ٹھیک ہو جاؤ پھر بس دیکھنا ہاتھ پیر توڑ کر واپس یہ ہر ڈال دوں گا فرزام کے آواز پر بحرام نے مرد آنکھوں سے اسے دیکھا پھر نظریں گھما کر پورے کمرے کو کسے رھونڈ رہے ہیں فرزام اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ دھام کر پوچھیں لگا بحرام کو لگ رہا تھا جیسے کہ اس کے حلق میں کاٹے آگئے اگائے ہو اسے سانس لینے سے بھی تکلیف ہو رہی تھی چاہت وہ کہاں بحرام کی زبان پر چاہت کا نام سن کری فرزام کا پارہ ہائی ہو چکا تھا یہتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی تمہیں اس کی فکر ہیں شاید تم جانتی نہیں بحرام لیکن تمہیں زہر دینے والا کوئی اور نہیں چاہتی تھی بحرام نے اپنی آنکھیں مزید موند کر گہرا سانس لیا اور جسم میں اٹھتی تکلیف کو نظرانداز کرتے ہوئے بولا جانتا ہوں فرزام نے حیرت سے بحرام کو دیکھا وہ کہاں ہے فرزام تم نے اسے کچھ کہاں تو نہیں بحرام کے سوال پر فرزام نے گسے سے اٹھا اور ٹانگ پاس پڑے سٹول کو ہماری وہ باحفاظت اممہ جی کے پاس ہے صرف تمہاری وجہ سے میں نے اسے کچھ نہیں کیا بحرام برنا میرا بس چلتا تو اس پاگل لڑکی کی جان لے لیتا بحرام نے گہرا سانس لیا خیر سازہ تو اس کی بنتی ہے اب جب تم ہوش میں آگئے ہو تو یہ کام کر دو میں نہیں چاہتا کہ اس میں زیادہ دیر ہوں بحرام نے سوالیاں نظروں سے فرزام کو دیکھا تو فرزام نے ایک میز پر پڑے پیپر اٹھا کر بحرام کے سامنے کے ان پیپرز پر سائن کر دو اور قصہ یہیں ختم کر دو بحرام نے ایک نظر سکیڑ کر فرزام کو دیکھا اور پھر کابتے ہاتھ میں تھام کر اسے دیکھا چاہت کے نام وہ طلاق کے کاغذات دیکھ کر بحرام کی پکڑ ان پیپرز کے گرد حد سے زیادہ مضبوط ہو گئی یہ فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے فرزام خان زادہ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں چاہت کو چھوڑ دوں گا بحرام نے وحشت سے بھری آنکھ تقلیف آنکھیں آواز میں کہا اور پیپر کو پھار کر فرش پر پھیک دیا بحرام وہ اسی کابن اگر اس کی جگہ مناحل اور میری جگہ تم ہوتے تو کیا چھوڑ پاتے اسے بحرام نے فرزام کی بات کاٹ کر کہا اتنی سی بات کرنے سے ہی بحرام کا ساز بری طرح پھل جگا تھا میری منیتری بے وکف نہیں تو اس بات کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا فرزام نے سنجیدی سکار بحرام کے پاس آ کر اس کا ہتھ پکڑ لیا میں بس اتنا چاہتا ہوں میرے بھائی جو اس نے تمہارے ساتھ کیا میں اسے اس کے لئے کبھی معاف نہیں کروں گا بحرام نے ہلکی سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا وہ تمہاری مرضی ہیں لیکن تم اسے سزا دینے کا حق نہیں رکھتے اسے جو بھی سزا دینی ہے میں خود دے دوں گا اتنا کہہ کر بحرام پھر اسے اپنی آنکھیں موند گیا اور ڈاکٹر کو کمرے میں آتا دیکھ فرزام بھی خاموش ہو گیا بحرام صحیح کہہ رہا تھا چاہت اس کی مجرمٹی اور اس کو سزا دینے کا حق صرف بحرام کو حاصل تھا سکینہ ٹری میں کھانا لے کر کمرے میں آئی تو چاہت ہمیشہ کی طرح بیٹ پر گمسم سی گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی ایک ہفتہ ہو چکا تھا چاہت کوئی آئے اور اس ہفتے میں وہ نہ کچھ بولی تھی اور نہ ہی اس دنیا سے جہاں کی کوئی پرواہ تھی بس ایک جگہ پر ہی یوں ہی گمسم بیٹھی رہتی اگر سکینہ اسے کھانا کھلا دی تھی تو وہ کھا لی تھی ورنہ خود تو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی پہلے پہل تو سکینہ اسے کوئی بات بھی نہیں کرتی تھی لیکن کب تک اپنی اولاد کی یہ حالت دیکھ کر اس کی ماں کا دل پھٹنے کو ہوتا تھا سکینہ چاہت کے پاس آئی اور کھانا اس کے سامنے رکھا چاہت چلو کھانا کھاو سکینہ ایک میوالہ توڑ کر اس کے موہ کے پاس لے گئے لیکن اب تو چاہت نے کھانا کھانے کے لیے بھی موہ نہیں کھولا چاہت تنگ نہیں کرو کھانا کھالو سکینہ نے مصنوعی سکتی سے کہا لیکن پھر اس کی حالت پر اس کے اپنے گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کرو دی بس کرو چاہت بس کر دو مزید ستم نہ ڈھاؤ خود بن سکینہ نے روتے ہوئے کہا لیکن چاہت ابھی مردہ حالت میں ان کے گلے لگی تھی سکینہ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا وہ کیا کرے پھر کچھ سوچ کر انہوں نے چاہت کا چارہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کی مردہ آنکھوں میں جھاکا وہ ٹھیک ہے چاہت بلکل ٹھیک ہے ابھی فرزام سے بات ہوئی تھی میری کچھ دنوں میں وہ ڈسٹاج ہو جائے گا سکینہ کی بات پر چاہت نے بے یقینی سے انہیں دیکھا جیسے کہ ان کی بات پر یقین نہ ہو قسم کھا کر کہتی ہو چاہت وہ بلکل ٹھیک ہے اب کی بار دو آنسو چاہت کی آنکھوں سے بہیں اور اس نے اپنا سر سکینہ کی گود میں رکھا اور سسک سسک کر رونے لگی اسے اتنی زیادہ تکلیف روتا دیکھ سکینہ کا دل دہل گیا چاہت بس کر دو سکینہ کے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا لیکن چاہت تو شاید اپنے دل کا ہر گبار رو کر نکال دینا چاہتی دی کاش میں مر جاؤں اماں کاش میں مر جاؤں چاہت کی بات پر سکینہ نے روتے وے انکار میں سریلائے یہ زندگی بہت دردناک لگ رہی ہے اماں میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی آپ دعا کریں میں مر جاؤں کاش میں مر جاؤں اس کے سکینہ اس کا سر اپنی گود میں ہٹایا اور اسے اپنی سینے سے لگایا بس کر دو چاہت یہ مرنے کی دعائیں کرنا بہت بڑا گناہ ہے سکینہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے وکھا تو کیا کروں میں اماں یہ پوچھ مجھ سے برداشی نہیں ہو رہا چاہت ان کے سینے میں چہنہ چھپا کر سیسک اٹھی تو اپنے سکون کے لئے دعا کرو اپنا اتمنان مانگو رب سے وہ بکشنی والا مہربان ہے چاہت نے سکینہ کے سینے سے سر نکالا اور آنسوں سے تر آنکوں سے سکینہ کو دیکھنے لگی آپ کو کیا لگتا ہے جو میں نے کیا اس کے بعد اللہ تعالی مجھے معاف کر دیں گے سکینہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما میں تمہیں معاف کر سکتی ہو نا کیونکہ میں ماں ہوں مجھ سے زیادہ تو تمہیں کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر وہ تو سکتر ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے پھر کیوں معاف نہیں کرے گا تمہیں چاہت نے اپنی نظریں جھکائی بہت سے آنسوں اس کے آنکھوں سے بہن نکلے لیکن میرا مجازی خدا ہی مجھ سے ناراض ہے اممہ جو ان کے ساتھ میں نے کیا ہے اس کے بعد تو خدا بھی مجھے معاف نہیں کرے گا اممہ کبھی نہیں کرے گا اتنا کہہ کر چاہت نے اپنا چہرہ اپنے گھٹنوں میں چھپا لیا اور سک سک کر رونے لگی سکینہ اس کے پاس بیٹی اسے بے بس سے دیکھ رہی تھی وہ چاہ کر بھی اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتی تھی یہ آنکھ چاہت کی خود کی لگائی تھی اور اب اسے ساری عمر اس میں جل نہ تھا مزید دو دنوں کے بعد بہرام ڈسٹراج کر دیا گیا تھا اور فرزام اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا یہ سارا وقت ہسپٹال میں رہ کر بہرام مزید خاموش ہو چکا تھا ضرورت سے زیادہ وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا اور فرزام اس بات سے وہ خوبی واقف تھا کہ وہ چاہت نے اس کے ساتھ کیا وہ بہرام کو مکمل طور پر گھائل کر چکا تھا اس کے جسم کی زخم تو شاید بھر جاتے لیکن تکلیف دا دل پر لگے زخم تو وہ چاہت کی بے وفائی سے لگے تھے تم بتا کچھ چاہیے فرزام نے ایک تکیا بہرام کے پیچھے رکھتے ہوئے پوچھا تو بہرام نے انکار میں سریلایا بس مجھے کوئی ڈسٹرپ مت کرے اکیلا رہنا چاہتا ہوں فرزام نے گہرا ساس لے کر اس بات میں سریلایا اور وہاں سے چلا گیا بہرام نے اپنی آنکھیں موند لیا اور کرب سے وہ پل یاد کرنے لگا جب چاہت اس کے لیے وہ چاہیں لے کر آئی تھی اسے یہ بھولنے میں شاید ساری زندگی لگ جاتی کہ اس کی چاہت دے اس کی جان لینا چاہی تھی اسے لگاتا کہ ست جان کر چاہت اسے نفرت کرے گی لیکن اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ نفرت اس قدر زیادہ ہوگی دو آنسو بہرام کی پلکوں پر ٹھر گئے پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھار علماری کے پاس آیا اس کی علماری میں ابھی بھی چاہت کے کپڑے ویسے ہی پڑے تھے انہیں چھوٹے ہوئے بہرام کو شدت سے چاہت کی یاد آئی دل کہہ رہا تھا کہ ابھی سکینہ کے پاس جائیں وہ اور اسے یہاں کے لے آئے لیکن وہ بہرام سے نفرت کرتی تھی بے تہاشہ نفرت بہرام نے اس علماری کو بند کیا اور خاموشی سے آ کر بیٹ پر بیٹ گیا اس کمری سے جوڑی چاہت کی ہریاد بہرام کے دل کو کرد میں مبتلا کر رہی تھی بہت سوچنے کے بعد اس نے سائٹ ٹیبل پر پڑا فون اٹھایا اور سکینہ کا نمبر ڈائل گیا اسلام علیکم بہرام بیٹا سکینہ نے بہت زیادہ محبت سے کہا بہرام نے سنجیدگی سے جواب دیا جبکہ دل بہت زیادہ بے چین ہوا کیسے ہو بیٹا سکینہ بیگم کے آواز میں شرمندگی صاحب جھلک رہی تھی میں ٹھیک امہ وہ بہرام جو بے چینی سی چاہت کے بارے میں پوچھنا چاہا تھا پوری بات کہے بھی گہر اٹک گیا کیا بات ہے بیٹا سب ٹھیک ہے نا بہرام نے آنکھیں موند کر خود پر کابو کیا جی سب ٹھیک ہے میں بس پوچھنا چاہا تھا آپ ٹھیک تو ہے نا بہرام جانتا تھا اب تک وہ اس کی بات کا مقصد سمجھ چکی ہوگی بیٹا فکر مت کرو سب ٹھیک ہے بہرام نے ٹھیک ہے کہہ کر فون بند کر دیا اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں تھام دیا زہر اس کے جسم میں اس کی زندگی میں گھل چکا تھا چاہت کے بے تہاشہ نفرت اور بہرام کو اس زہر سے زیادہ تیزی سے ختم کر رہا تھا فرزام ہال میں آیا تو اس کا دھیان کچن میں ہونے والی کھٹ پٹ نے اپنی جانی پھیجا کہ چند میں داخل ہونے پر اس کا دھیان مناحل پر گیا جو شاید کچھ بنا رہی تھی کیا کر رہی ہو من فرزام کی پوچھنے پر مناحل اس کی جانی پھڑی اور ہلکا سمسکرائی بہرام بھائی کے لئے سب بنا رہی ہو بن جائے تو آپ ہی نہیں دے آنا فرزام اس کی بات پر مسکرائیا اسے حساس ہوا یہ سارا عرصہ اپنی پریشانی میں فرزام نے مناحل کی طرف تو دھیانی نہ دیا فرزام نے اپنا ہاتھ کیا فرزام کی بات پر مناحل فوراں اس کی جانی پلڑتے ہوئے گفی سے اسے دیکھنے لگی اللہ نہ کرے آپ کبھی بیمار ہو فرزام اس کی فکر مندی پر مسکراتے ہوئے اپنے ہوت اس کے ماتے پر رکھ دیئے بس تمہاری یہی ادائیں میرا جنون جو بھائکادی ہیں اور پھر میری حرکتوں پر تم کترہ جاتی ہو یہ کہاں کا انصاف ہوا اس کی آنکھوں میں حرارت دیکھ کر مناحل خود میں سمٹ سی گئی فرزام کام کرنے دینا تنگ نہیں کرے مناحل نے فوراں اپنا رکھ پلٹا اور سوپ میں چمت چلانے لگی ابھی تنگ کیا ہی کہاں رات کو روم میں آنا پھر بتاؤں گا تنگ کرنا کسے کہتے ہیں فرزام اس کے ملائم گال پر اپنی داڑی رب کیا اور وہاں سے چلا گیا اور مناحل سرکھ ہوتی اپنے کام کرنے لگی جب کھالا اس کے پاس آئی بیٹا تمہاری لئے فون ہے مناحل نے پہلے حیرت سے انہیں دیکھا پھر گھبرا کر ان کے ہاتھ کی میں موجود کو فون کو دیکھنے لگی کون ہے مناحل نے گھبراتے ہوئے پوچھار پھر سے شیزہ کی بات نہیں کرنا چاہتی تھی پتہ نہیں بس آپ سے بات کرنا چاہتی ہے مناحل نے ان کے ہاتھ سے فون لے کر رہاں میں سریلایا تو کھالا وہاں سے چلی گئی ہیلو مناحل نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا ہیلو مناحل کیسی ہو اپنی دائیہ ذات ہبا کی آواز پر مناحل نے سکھ کا ساس لیا میں ٹھیک ہوں ہبا پی آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں مناحل مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے ہبا کی آواز میں پریشانی محسوس کر کے مناحل گھبرا گئی کیا ہوا ہبا پی سب ٹھیک تو ہے نا ہبا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی فون پر نہیں بتا سکتی مناحل مجھے تم سے ملنا ہے مناحل اس کی بات پر گھبرا گئی کیلی کیسے اور میں فرزام سے کچھ نہیں چھپاتی مناحل نے اسے بتایا وہ سچ میں فرزام سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہتی تھی دیکھو مناحل مجھے فرزام کے بارے میں ہی تم سے بات کرنی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تم سے بات کی بھی گئر کسی اور کو اس کی خبر ہو اس لئے کل میں اس کیفے میں صبح کے دس بجے تمہارا انتظار کروں گی امید ہے تم ضرور آوگی اتنا کہہ کر ہبا نے فون بند کر دیا لیکن مناحل نے اب کشم کشم میں مبتلا ہو چکی تھی وہ بھلا کیسے فرزام سے کچھ چھپاتی لیکن ہبا نے فرزام کے بارے میں کچھ کہنا تھا مناحل اب بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی اسے سمجھنے میں کچھ نہیں آرہا تھا وہ کیا کرے ایک طرف اسے یہ تہجز تھا کہ وہ ہبا اسے کیا کہنا چاہتی تھی اور دوسری طرف فرزام کا بھروسہ تھا ایک پل کے لئے تو اس نے سوچا کہ فرزام کو سب بتا دے لیکن پھر ہبا کی باتیں یاد آئی کہ وہ اس کے بارے میں کسی کو نہ بتائے مناحل بیچینی سے یہاں وہاں کھڑی اپنے ہاتھ مسلتی رہی پل بھر میں بہت بہت زیادہ ازراب میں آ چکی تھی ہبا تقریبا آدھے گھنٹے سے اس کیفے میں بیٹی اس کا انتظار کر رہی تھی اور اب تو اسے لگنے لگا تھا کہ مناحل نہیں آئے گی لیکن تبید آقلی دروازے سے اسے چادر میں لپٹی مناحل گھبراہٹ کے مارے یہاں وہاں جھاکتے نظر آئی ہبا نے اسے دیکھ کر سکھ کا سانس لیا اور اپنی جانی بانی کا اشارہ کیا تو اسے دیکھتے ہی مناحل اس کے پاس آئی کیسی ہو مناحل ہبا نے اٹھ کر اسے گلے لگاتے ہوئے پوچھا میں ٹھیک ہو آپ ہی مناحل نے گھبراتے ہوئے کہا اور پھر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی ہبا کو وہ کافی گھبرائی سے لگ رہی تھی تم نے یہاں آنے کے بارے میں کسی کو بتایا تو نہیں تھی نا مناحل نے کچھ سوچ کر انکار میں سر ہلایا تو ہبا تھوڑا پر سکون ہوئی آپ نے کیوں بلائیا مجھے مناحل کے سوال پر ہبا کچھ دیر کے لیے خاموش رہی پھر گہرا سانس لے کر بولی اس لئے کہ میں تمہیں یہ بتا سکو کہ بحرام خانزادہ کو زہر کس نے دلوایا ہے اور تو اور اس نے تمہارے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ بھی کروایا تھا مناحل نے حیرت سے ہبا کی جانیت دیکھا دل خوف کے بعض اور زور سے دھڑکنے لگا تھا یعنی اس کے ماں باپ کی موت حادثہ نہیں تھی انہیں ماں اناحل سے چھینہ گیا تھا یہ کیا کہہ رہی ہے آپ پاپی ہبا نے اپنا ہاتھ مناحل کے ہاتھوں پر رکھا جو ایسا لگ رہا تھا بھی بے ہوش ہو جائے گی دیکھو مناحل میں جانتی ہوں جو بات میں تمہیں بتانے والی ہوں شاید تمہیں اس پر یقین نہ ہو اپنے کانوں سے سننے کے بعد بھی مجھے یقین نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی میں جانچ کی تو پتا چلا کہ سچ تو میری سوچ سے بھی زیادہ وحشت نہ آکے مناحل کے آنکہ حیرت سے پھل گئی مناحل یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں میرے بابا ہے یہ بات کہتے ہوئے دو آنسو ہبا کی آنکھوں پر ٹھہر گئے جبکہ مناحل تو بے یقینی اسے سے دیکھ رہی تھی بابا نہیں چچا اور چچی کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا تاکہ وہ ان کی پراپرٹی پر قبضہ کر سکے اور بات یہی ختم نہیں ہوتی ہبا ایک پل کو رکھی اور بے دردی سے اپنے آنسو پوچھے جبکہ اتنا بڑا سچ جان کر مناحل ایک بار پھر سے بری طرح سے بکھری تھی انہوں نے تمہاری شہادی خاندان میں اس لے کی تھی تاکہ وہ بہرام اور فرزام کو مروا دے پھر ساری جائدات تمہاری ہو جائے اور پھر وہ اس جائدات کو تم سے چھین لے مناحل کے آنکھوں سے مسلسل آسو بہر رہے تھے یہ کی نہیں آرہا نا جس انسان کو ساری زندگی جاننا پل بھر میں وہ شیطان سے بدترین ہو گیا ہبا کی مٹھیاں بیچی ہوئی تھی تایاں ایسے ہو سکتے ہیں میں نے کبھی نہیں سوچاتا ہبا بھی ہبا نے لاچارگی سے مناحل کو دیکھا میں نے بھی ہبا نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھے مناحل میں چاہتی ہوں تم اپنے شوہر اور بہرام کو یہ سب باتیں بتا دو تاکہ وہ مہتات ہو جائے لیکن میم آپ کا آرڈر ایک ویٹر کے آواز پر ہبا کا دھیان مناحل سے ہٹ کر ویٹر پر گیا دو کیپیچینو ویٹر وہاں سے چلا گیا تو ہبا کی نظر سامنے موجود ٹیبل پر گئی پہلے تو اس نے بس ایک جھلک وہاں بیٹھے آدمی کو دیکھا لیکن پھر دوبارہ اس پر نظر آئی تو گسے سے مناحل کو دیکھنے لگی تم نے کہا تھا کہ تم نے اس ملاقات کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا مناحل گھبرا کر پیچھے مڑی اور ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھے فرزام کو دیکھا سوری آپی میں ان سے جھوٹ نہیں بول سکتی تھی ہبا کو باقاعدہ اپنے دات کچھ کچھا دے دیکھ فرزام اپنی جگہ سے اٹھ کر ان دونوں کے پاس آیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا کیوں بلایا تم نے میری بیوی کو یہاں فرزام کی جانشتیاں کو میں شک تھا جیسے کہ وہ ہبا پر بھروسہ نہ کرتا میں نے مناحل کو جو بتانا چاہتی تھی بتا چکی ہوں آپ اس سے پوچھ لینا ہبا گسے سے کہتی اٹھ کری ہوئی تو فوراں فرزام بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہبا کے ساتھ ساتھ مناحل نے بھی حیرت سے فرزام کی جانب دیکھا مناحل کا دل کر رہا تھا کہ فرزام کا ہاتھ کھیچ کر ہبا کے ہاتھ سے دور کر دے بیٹھو اور بتاؤ مجھے فرزام کی آواز میں چھپی وارننگ محسوس کر کے ہبا نے گہرا ساس لیا اور ان کے پاس بیٹھ کر ہر بات فرزام کو بتا دی جسے سن کر فرزام اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا دیکھیں میسٹر فرزام میں نہیں چاہتی تھی کہ اس سب میں میرا نام آئے اس لئے میں نے مناحل کو ہر بات بتانا چاہتی تھی تاکہ وہ میرا نام لیے بگیرا سب آپ کو بتا دے فرزام نے ہبا کو گہری نگاہوں سے دیکھا تم ایسا کیوں کر رہی ہو اپنے ہبا کے خلاف کیوں جا رہی ہو فرزام کے سوال پر ہبا کے چہرے پر افسردگی آئی اور وہ دوسری جانب دیکھنے لگی کیونکہ مجھ سے انسانیت باقی ہے مجھ میں لیکن وہ اپنی انسانیت کھو چکے ہیں اتنا کہہ کر ہبا کھڑی ہو گئی میرا کام بس آپ کو آگاہ کرنا تھا تاکہ آپ مہتاد رہیں باقی آپ کو جو کرنا ہے کریں اب کی بار ہبا دروازے کے پاس پہنچی تو فرزام بھی اٹھ کر اس کے پیچھے آیا سنو ہبا نے مڑ کر فرزام کو دیکھا میں تم پر بھروسہ کیوں کروں تم اپنے باق کی کسی سادش میں اس کا ساتھ بھی تو دے رہی ہو سکتی ہو اس بات پر ہبا نے بھی گسے سے فرزام کو دیکھا لگتا ہے اکل کی کافی کمی ہے آپ میں میسٹر فرزام اگر میرا ارادہ آپ کو پھسانے کا ہوتا تو آپ کو کچھ کرنے کا مشورہ دیتی نہ کہ سچائی بتا کر چلی جاتی اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ یقین نہیں یہ سباب کا مسئلہ ہے میں اپنا فرض پورا کر چکی ہوں فرزام اس کے انداز پر مسکرا دیا آخر ہبا کی رگوں میں بھی تو وہی کھونتا جو فرزام کی رگوں میں دوڑ رہا تھا ایک راز ہے جسے تم بھی واقف نہیں ہبا نے حیرت سے فرزام کی جانب دیکھا کیسا راز فرزام نے اس کے پاس جا کر اپنا ہاتھ اس کے کندے پر رکھا جبکہ اپنی کورسی پر بیٹھ مناحل نے چپتی نگاہوں سے وہ منظر دیکھا آنکھوں سے آنسو اب روانی سے بہنے لگے تھے میرے ساتھ گھر چلو میں اور بہرام مل کر تمہیں ہر بات بتا دیں گے ہبا کی حیرت میں مزید اضافہ ہو چکا تھا لیکن مجھے واپس جانا ہے اگر بابا کو پتا چلا کہ میں یہاں ہوں آئی ہوں تو اچھا نہیں ہوگا فرزام کی مسکراہت گہری ہو گئے یہاں بھی تو کوئی جھوٹ بول کر یہ آئی ہونا مزید جھوٹ بول لینا لیکن ابھی میرے ساتھ گھر چلو ہبا نے ایک نظر مناحل کو دیکھا پھر سوچ کر ہاں میں سریلا ہے ٹھیک ہے میں ان سے جھوٹ بول دوں گی میں اپنی دوست کی گھر رکھی ہوں لیکن مجھے صبح ہر حال میں واپس جانا ہوگا فرزام نے ہاں میں سریلا ہے تم گاڑی کے پاس ویٹ کرو میں من کو لے کر آتا ہوں اتنا کہہ کر فرزام مناحل کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھاما تو مناحل فوراں اپنا ہاتھ چھڑوا لیا میں چلی جاؤں گی فرزام نے حیرت سے مناحل کی بے رکھی کو دیکھا وہ سمجھ نہیں پارا تھا کہ مناحل کو اچھانک کیا ہوا ہے حالانکہ کل رات اس نے خود فرزام کو ہبا کے فون کے بارے میں بتایا تھا تو اب ایسا کیا ہوا کہ وہ فرزام سے خفا لگ رہی تھی فرزام اس کی بے رکھی کے بارے میں سوچتا اس کے پیچھے چلنے لگا لیکن شاید وہ بھول چکا تھا کہ اس کی من کس قدر حساس ہے وہ اس کے کسی لڑکی سے مسکرا کر بات کرنے پر دکی ہو جاتی تھی تو آج دو فرزام نے اس کے سامنے کسی اور کو یوں حق سے چھوا تھا تو اس کے دل پر اس وقت کتنی بجلیاں گر رہی تھی یہ صرف مناحل ہی جانتی تھی یا اللہ آپ رحمان ہیں رحیم ہیں اپنے بندے سے بے تہاشا محبت کرنے والے ہیں اپنی اس محبت کے صدقے مجھے بخشتے میرے مولا جانتی ہو میں نے جو گناہ کیا اس کی کوئی معافی نہیں لیکن تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ مجھے بخشتے میرے رب بخشتے سکینہ دروازے میں کھڑی چاہت کو دیکھ رہی تھی جو جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی انہیں یاد تھا کہ وہ چاہت کو بہت مشکل سے فضل کے لیے اٹھاتی تھی پھر بھی چاہت کو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر سو جاتی تھی لیکن اب وہ خود یہ تحجد کے لیے اٹھ جاتی تھی اور پھر دعا مانگتے ہوئے کمرے میں اس کی سسکیاں سنائی دیتی یہی تو اللہ تعالیٰ سے انسان کے تعلق کی خوبصورتی ہے کہ انسان جتنا بھی اپنے رب سے گافل ہونے کی کوشش کر لیں مسئبت میں اللہ کے سواس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کی پریشانی مٹا سکتا ہے اور نہ ہی سکون دے سکتا ہے یہ بھی تو اس عظیم ہستی کی شان ہے کہ وہ اپنے گافل بندوں کے مو نہیں پھیرتا بلکہ ان کے گڑ گڑا کر مانگنی پر ان کا ہر گناہ بھلا کر انہیں اپنی اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لیتا ہے سکینہ نماکوں سے چاہت کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ لیا چاہت نے اپنا ہاتھ چہرے پر پھیرا اور نماکوں سے سکینہ کی جانب دیکھا اما اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے نا سکینہ نے مسکران کر ہاں میں سر لائے اور پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا لیکن کہاں جی معاف نہیں کریں گے اما کبھی معاف نہیں کریں گے چاہت نے کرب کی انتہا سے کہاں کئی آنسو لڑیوں کی طرح چہرے پر بہنے لگے سکینہ نے بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھا کیونکہ اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تمہاری تمہیں پتا ہے چاہت دل سے مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں بس کیا نہیں ہے مانگ کر تو دیکھو وہ ہر وقت عطا کرنے کو تیار ہے چاہت نے آنکھیں مون دلی وہ مجھے معاف بھی کر دے تو میں ان کے قابل نہیں ان کی محبت کے قابل نہیں بس نفرت کے قابل ہوں میں بالکل اپنے باپ کی طرح اتنا کہہ کر چاہت نے جائے نماز تائے کی اور کمرے سے باہر نکل گئی جبکہ سکینہ بے بسی سے وہاں کھڑی رہ گئی یا اللہ میری بیٹی کی خطاؤں کو معاف فرما کر اس کے مقدر میں خوشیاں لکھ دینا بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے سکینہ نے نہ ماں کو سے دعا کی اور ماں کی دعا بھی بھلا کبھی رد ہوئی تھی بہرام اکیلا کمری میں بیٹھاتا نظر دیوار پر تھی اور سوچوں کا مرکز بس اس کی چاہت تھی اس کی وہ معصومیت اس کی نادانیاں یاد کر کے بہرام کا دل بری طرح سے بغاوت پر اترا تھا جو اسی وقت چاہت کو اپنے پاس لانے کو کہہ رہا تھا لیکن بہرام ایسا کیسے کر سکتا تھا وہ تو بہرام سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ اس کی جان لینا چاہتی تھی بہرام فرزام کی آواز پر بہرام نے سوال یا نظروں سے اس کی جانب دیکھا مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے فرزام بہرام کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اسے وہ ہر وقت بات بتا دی جو اببہ نے اسے بتائی تھی یعنی چاہت نے اتنا بڑا قدم اس نے اٹھایا تھا کہ الطاف نے اس کے ذہن میں زہر گھولا تھا لیکن کیا پتہ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہو اور اپنے بات کی کسی سادش میں اس کا حصہ ہو تم اس پر یقین کر سکتے ہو بہرام کے سوال پر فرزام گہری سوچ میں ڈوب گیا پھر کچھ دیر کے بعد بولا کر سکتا ہوں بہرام نے اس بات میں ساری لائیا لیکن کچھ بولا نہیں بہرام میں چاہتا ہوں اسے ہر بات سج بتا دی تاکہ اسے خبر ہو کہ ہم اس کے بھائی ہیں بہرام نے مردہ آنکھوں سے فرزام کو دیکھا اور اگر یہ اس کی کوئی سادش ہوئی تو اگر یہ اس کی کوئی سادش ہے تو الطاف ضرور یہ سوچ رہا ہوگا ہم اس کی بیٹی پر اعتماد نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہمیں جانتا ہے لیکن ہم اس پر یقین کر کے اس کی منصوبے کو الٹا گھما دیں گے بہرام نے کو سوچ کر ہاں میں ساری لائے ٹھیک ہے وہ کرو جو تمہارا دل کرے فرزام نے غصے سے بہرام کو دیکھا آج کل وہ ایسا ہی ہو گیا تھا اسے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا یہاں تک کہ اتنی محنت سے آسمان کی بلندیوں تک لے جانے والی بزنس سے بھی نہیں میں اسے یہی بلا رہا ہوں فرزام نے ایک ملازم کو آواز دیئے اور اسے حبہ کو بلانے کو کہا کچھ دیر کے بعد حبہ ملازم کے ساتھ اس کمرے میں آئی حبہ نے بہرام کو کہا جس نے ہاں میں سے ہلا کر جواب دیا فرزام نے اس کے اشارہ کرتے پر حبہ سامنے سوفے پہ بیٹھ گئی آپ کے ساتھ جو بھی ہوا میسٹر بہرام میں اس کے لئے بہت شرمیندہ ہوں حبہ کی بات کا بہرام نے کوئی جواب نہیں دیا تو حبہ پریشانی سے فرزام کو دیکھنے لگی ایک راز تم نے ہمیں بتایا حبہ اور ایک راز ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے تم بھی ہماری طرح میری باتوں پر یقین نہ کرو لیکن جو میں تمہیں بتاؤں گا وہ سب سچ ہے فرزام نے بات شروع کیا اور ایک نظر بہرام کو دیکھا کہ وردار الطاف کے نکاح سے لے کر اس کے دھوکے تک ہر بات حبہ کو بتا دی جس کے بعد حبہ ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی اس کا مطلب آپ دونوں میرے بھائی ہیں حبہ نے ان اماکوں سے دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں حبہ دنیا کے لئے ہم سلمان خانزادہ کی اولاد ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ ہماری رگوں میں الطاف بیک کا خون دوڑ رہا ہے حبہ اپنے آپ سر ہاتھوں میں تھام چکی تھی ہم الطاف بیک کا خون ضرور ہوں گے لیکن اولاد ہم سلمان خانزادہ کی یہ ہے اگر میرے بس میں ہوتا تو اپنی رگوں میں دوڑتا واہ یہ زہریلا خون بہا کر خود کو ختم کر دیتا بہرام کی بات پر فرزام پریشان ہو گیا اس کا بھائی جو پہلے ہی سنجیدہ تھا اب زندگی سے مکمل طور پر نفرت کرنے لگا تھا کیسی بات ہے نا حبہ نے نماکوں کے ساتھ ان بھائیوں کو دیکھا بابا نے کبھی مجھ سے پیار نہیں کیا کیونکہ وہ ایک بیٹا چاہتے تھے جو ان کا وارث بن کر ان کی دولت سمال سکے لیکن بہت کوشش کے باوجود خدا نے میرے بعد انہیں کوئی اولاد نہیں دی حبہ کے ہوتے پر تنزیہ مسکرات آئیں اور جو بیٹے اس دنیا میں ہیں وہ ان کی بے جان ان کی ہی جان لینا چاہتے ہیں تاکہ ان کی دولت حاصل کر سکے حبہ باقاعدہ اپنی مٹھیاں بھیٹ چکی تھی دولت کی حرص کیا کیا سے کیا بنا دیتی انسان کو حبہ نے نفرت سے کہا جبکہ آنکھ روانی سے بہنے لگی یہ دیکھ کر فرزام اس کے پاس آیا اور اپنا بازو اس کے گرد لپیٹ کر اس کا سر اپنی سینے پر رکھ لیا تم فکر مت کرو حبہ ہم دونوں تمہارا سارا ہے تم چاہو تو ہمارے پاس آ کر رہ سکتے ہو کوشش کریں گے کہ بھائی ہونے کا ہر فرزادہ پورا کرے حبہ نے مسکران کر محبت سے ایک نظر فرزام اور بہرام کو دیکھا کتنا پیارا رشتہ تھا نا یہ پل بھر میں اسے اپنا آپ محفوظ لگنے لگا تھا شکریہ فرزام بھائی حبہ کیسا کہنے پر فرزام نے اپنے ہوت اس کے ماتے پر رکھ دی اور تب ہی بہرام کے لئے سوپلہ کی مناہل نے یہ منظر دیکھا تو اس کے قدم زمین پر ہی جم گئے آنکھوں سے آنسو بھہ کر زمین بوس ہو گئے اور ہاتھ میں پکڑی ٹرے خود بخود اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گر گئے کچھ ٹوٹنے کے آواز پر سب نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں مناہل مردہ آنکھوں سے فرزام کو دیکھ رہی تھی من فرزام کے پکانے پر مناہل نے واپس مرنا چاہا تو اس کا پاؤ ٹوٹے وے کاج کے بول سے ٹکرایا اور وہ زخمی ہو گیا یہ دیکھ کر فرزام اس کے فوراں اس کے پاس آیا اور نیچے بیٹھ کر پریشانی سے اس کے پاؤں سے نکلتا کھن دیکھنے لگا یہ کیا کر دیا تم نے من فرزام جو اس کے زخم کی بات کر رہا تھا مناہل کو لگا ان ٹوٹے ورطنوں کی بارے میں کہہ رہا ہے اس لئے سوری بول کر وہ کاج کے ٹکڑے ہاتھ میں اٹھانے لگی چھوڑو اسے ملازمہ صاف کر دے گی پہلے جو پاؤں پر چھوٹ لگی ہے اس سے خوش نہیں ہو گیا فرزام نے اس کا ہاتھ کاج کا ٹکڑا لے کر واپس فرش پر رکھا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر وہاں سے چلا گیا فرزام کی یہ محبت دیکھ کر ہبا مسکرا دی شکر ہے مناہل کا کوئی سہارا بنا ورنہ وہاں تو ہر دوسرا شخص اس ماسوم کا دشمن بنا بیٹھا تھا ہبا نے بہرام کو بتایا جو اسے تکھی نگاہوں سے دکھا تھا آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے نا ہبا کے پوچھنے پر بہرام نے انکار میں سر ہلایا جانے کیوں یہ جواب جان کر ہبا کو افسوس ہوا آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی بھروسہ نہیں کرتا جو کچھ میرے بابا نے آپ دونوں کے ساتھ کیا اس کے بعد آپ دونوں کی مجھ سے نفرت جائز ہے ہبا نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا بہرام اکثر ہی جھوٹ بولے والی انسان کو سمجھ جاتا تھا لیکن ہبا کے چہرے پر وہ افسوس اور شرمندگی کوئی دکھاوا نہیں تھا کیا مجھے زہر تمہارے باپ نہیں دلوایا بہرام کے اچانک سوال پر پہلے تو ہبا چوک گئی پھر اس نے ہاں میں سریلایا میں نے انہیں کسی سے بات کرتے سنا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ایک لڑکی نے ان کی بات مان کر آپ کو زہر دیا بہرام کی آنکھوں میں کھون اتر چکا تھا وہ لڑکی میری بیوی ہے اس بات پر ہبا کی آنکھیں حیرت سے پھل گئی اس کی سمجھ بھی نہیں آرہا تھا وہ بہرام کو کیا کہیں مجھے اکیلہ چھوڑ دو اس وقت بہرام کیسا کہنے پر ہبا وہاں سے چلی گئی اور بہرام کرب سے اپنی آنکھیں مونتا چاہت کی بے وفائیات کرنے لگا اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ الطاف نے اس کے ذہن میں بہت زہر گھولا ہوگا جس نے چاہت کی محبت کو ختم کر دیا لیکن پھر بھی بہرام کا دل مطمئن نہیں ہوا چاہت کا اس پر بھروسہ نہ کرنا بہرام کے لیے سب سے زیادہ کربناک تھا فرزام مناحل کو اپنے کمرے میں لے آیا اور اسے بیٹ پر بٹھا کر الماری سے فرسٹ ایڈ باکس لینے چلا گیا مناحل مردہ آنکھوں سے اس کی ہر حرکت دیکھ رہی تھی فرزام نے پائیوڈین کوٹن پر لگا کر اس کے زخم پر رکھی اور نرمی سے وہ زخم صاف کرنے لگا ناجانے دھیان کا ہوتا ہے تمہارا فرزام نے اس کے زخم پر ایک پھوک ماری اور پھر نظرے اٹھا کر مناحل کو دیکھا کیا ومن مناحل کے آنکھوں سے کئی آنسو بہن نکلے آپ مجھ سے اکتا گئے ہیں نا فرزام اب میں آپ کو اپنے قابل نہیں لگ رہی فرزام نے حیرت سے اسے دیکھا یہ کیا کہہ رہی ہو من وہی جو سچ ہے اس لئے تو آپ ہی باپی کو ویسے حق سے چھو رہے تھے کیا وہ آپ کو اچھی لگنے لگی ہے مناحل کے سوال پر فرزام کا پارہ ہائی ہو گیا پاگل ہو گئی ہو کیا من جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو فرزام کے اس قدر گسے سے چلانے پر مناحل سہم کر اسے دیکھنے لگی میں نے اس رات اپنی زندگی کی ہر سچائی تمہیں بتائی پھر بھی تم یہ بے تو کا سوال کیسے کر سکتی ہو الطاف بیک میرا باپ ہے من اور ہبا کا بھی اسی لحاظ سے وہ میری بہن لگتی ہے اور تم ہو کے فرزام کی بات پر مناحل کا دل کیا کہ شرم سے ڈوب مرے آخر اس نے تب یہ کیوں نہیں سوچا کہ اس رات فرزام نے اسے وردہ اور الطاف کے نکاح کے ہر بات بتائی تھی اور اس لحاظ سے وہ دونوں ہبا کے بھائی ہوئے مناحل کے احساس کم طریقے احساس نے اس کی عقل کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا جو وہ اتنی عام سی بات کو سوچ نہیں سکی فرزام کتنی بار میں نے تمہیں بتایا ہے من کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں جو تمہارے ساتھ ہوا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ تمہارا قصور نہیں تھا مناحل اپنا سر شرمندگی سے جھکا کر رونے لگی تھی اپنے ہر عمل سے تمہیں یہ حساس دلان کی کوشش کی کہ تم میرے لئے کس قدر قیمتی ہو لیکن تمہیں ابھی بھی نہ مجھ پر یقین نہیں ہوا اور نہ ہی میری محبت پر مناحل اپھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنے ہاتھ فرزام کے سامنے جوڑ دیئے ایم سوری فرزام میں نہیں من اب بہت ہو گیا میں تمہیں معاف نہیں کروں گا مناحل نے سہم کر فرزام کو دیکھا مجھے لگا تھا کہ تم چاہت جیسی نہیں ہو مجھ پر بھروسہ کرتی ہو لیکن آج تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا فرزام اتنا کہہ کر اس کے پاس سے اٹھا تو مناحل نے فوراً اس کا ہاتھ پکر لیا شاید میری محبت میں کوئی کمیر ہوگی جو تمہیں خود پر یقین نہیں کروا پایا فرزام نے اپنا ہاتھ اس کے نازوک ہاتھ سے چھڑوا لیا لیکن اب تب ہی تمہارے سامنے آؤں گا جب اس کم تری احساس کو ختم کر کے تم میری من کو تلاش کرو گی وہ من جو مجھ پر بھروسہ کرتی ہے اتنا کہہ کر فرزام کمرے سے چلا گیا اور مناحل بس اسے آواز دیتی رہ گئی لیکن وہ رکا نہیں مناحل کا دل کیا اپنی جان لے لے آخر وہ اتنی بڑی بے وکفی کیسے کر گئی یہی تو ہوتا ہے جب انسان جذبات کو خود پر حاوی ہونے دیتا ہے وہ جذبات اس کے عقل کو زائل کر دیتے ہیں الطاف اپنی کمرے میں آیا اور انجم بیگم کو دیکھا جو شیشے کے سامنے تیار کھڑی پریشانی سے کسی کو فون کر رہی تھی ہیلو ہیبا کہا ہوں تم انجم بیگم کی پریشان آواز کمرے میں گوجی کیا مطلب دوست کے گھر ہو تمہیں واپس آنا چاہیے تھا نا الطاف نے دات کا چچا کر انہیں دیکھا اچھا کوئی بات نہیں وہ بیمارے تو اس کے پاس ہی رک جاؤ لیکن صبح ہوتے ہی واپس آ جانا انجم بیگم نے اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا اور پیچھے مڑی تو وہاں الطاف کو دیکھ کر مزید گھبرا گئی الطاف وہ ہیبا کی دوست بیمار ہے تو وہ اس کے پاس ہی رک گئی الطاف نے گسے سے انہیں دیکھا مجھے فرق نہیں پڑتا جو دل میں آتا ہے کرتے پھر ہو تم ماں بیٹی الطاف اتنا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا آج کل اس کا رویہ سب سے مزید رکھا ہو چکا تھا کیونکہ اس کا بہرام کو مارنے کا پلائن بری طرح سے فیل ہو گیا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ دونوں بھائی کون سی قسمت لے کر پیدا ہوئے تھے جو ہمیشہ اس کی وار سے بچ جاتے الطاف گاڑی میں بیٹھا انجم بیگم کا انتظار کرنے لگا اور کچھ ہی دیر میں انجم بیگم آ کر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی اور دیر لگاتی تاکہ بزنس پارٹی پر دیر سے پہنچنے کی وجہ سے خوب بیزتی ہو جاتی تھی میری الطاف انجم بیگم نے پریشانی سو سے دیکھا تو وہ غصے سے ڈرائیو کرنے لگا کیا ہو گیا الطاف آج کل آپ کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کیو آتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں تم ہو جسے اپنے تیار ہونے سے فرصت نہیں نہ تو میری کوئی فکر ہے اور نہ ہی بیٹی کی اور بیٹی صاحبہ جہاں دل کرتا ہے وہاں آبارہ گردی کرتی پھرتی رہتی ہے دیکھا بہت جلد ہماری عزت پامال کر دے گی یہ لڑکی الطاف کی اس قدر سکتی پر انجم بیگم نے حیرت سوئے نہیں دیکھا الطاف آپ ابھی میرا دماغ خراب مت کرو انجم میں پہلے ہی اچانک کہ الطاف نے انجم بیگم سے دھیان اٹھا کر سڑک کو دیکھا تو خوف سے اس کی روح فنا ہو گئی کیونکہ سامنے سے آتا تیز رفتان ٹرک اب ان کے بہت قریب پہنچ چکا تھا الطاف انجم بیگم کی چیخ گاڑی میں گنجی لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی چاہا کر بھی الطاف اس گاڑی کو کنٹرول نہیں کر پایا اور وہ گاڑی بری طرح سے اس ٹرک سے ٹکرا گئی مناحل فرزام کے جانے کے بعد بیٹ پلیٹی روتی جا رہی تھی اپنی بے وکوفی پر ماتم کرنے کی سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اسے فرزام پر اس کی محبت پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا اور وہ اپنی کہی بات یاد کر کے مناحل مزید رونے لگی اچانک کی دروازہ کھٹکنی کے آواز پر مناحل نے جلدی سے اپنے آسوس پہنچے اور دروازے کی جانب دیکھا اگر فرزام ہوتا تو وہ دروازہ نوک نہیں کرتا لیکن اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے کون مناحل نے سہم کر پوچھا میں ہوں مناحل ہبا کے آواز پر مناحل نے سکون کا ساس دیا اور دروازے کے پاس آکھ کر دروازہ کھول دیا لیکن ہبا کے آنکھوں میں آسوس دیکھ کٹھی ٹک گئی ہبا پی کیا واپرو کیوں رہی ہے مناحل نے اسے کندے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا مناحل فرزام بھائی کہاں ہے وہ تو مناحل ذرا ہچکی چاہی اب وہ ہبا کو کیا بتاتی کہ فرزام کو اپنی بیوکوفی سے ناراض کر بیٹھی دی آپ مجھے بتائے تو صحیح کیا ہوا ہے ہبا نے اپنے آنسوس پوچھا اور مناحل کی جانب دیکھا ماما اور بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے مناحل مجھے ابھی لاہور جانا ہے یہ بات سن کر مناحل بھی گھبرا گئی اس سے پہلے کہ وہ ہبا کو کچھ کہتی پیچھے سے آتے فرزام نے ان دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا فرزام تائیابو اور تائی امی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے مناحل نے روتے ہوئے کہا دل خوف سے بند ہو رہا تھا فرزام نے ایک نظر اس کے آنسوں کو دیکھا اور اپنا ہاتھ ہبا کے کندے پڑکا تم پریشان متوں ہم ابھی لاہور کے لئے نکلتے ہیں میں بہرام کو بتا کر آتا ہوں ہبا نے ہاں میں ساری لایا اور وہ اس کمرے کی جانب چلی گئے جہاں وہ رکی تھی فرزام نے کمرے میں جا کر اپنا موبائل اور کار کی جابیہ پکڑی فرزام مجھے بھی ساتھ جانا ہے مناحل نے اس کے پیچھے آ کر کہا نہیں میں جان نہیں چاہتا کہ تم وہاں جاؤ فرزام کے آواز میں ہمیشہ والی محبت اور نرمی کی بجائے بے تہاشہ سنجیدی تھی پلیز مجھے ساتھ لے جائیں فرزام گسے سے اس کی جانی مڑا اسے کندوں سے دبوچ لیا کیا ہے نا مناحل تم ان لوگوں کے درمیان واپس نہیں جا رہی میں نہیں چاہتا میں ان میں سے کوئی بھی تمہیں پھر سے تکلیف دے فرزام کا گسہ دیکھ مناحل سہم گئی لیکن پھر ہمت کرتے بھی بولی ٹیس فرزام مجھے جانا ہے اب کی بار فرزام کا گسہ ساتھوے آسمان پر پہنچا تھا اس شخص نے تم سے تمہارے ماں باپ کو چھینا تمہیں چھوٹی سے عمر میں بے زہرہ کر دیا تم سے اس قدر لا پرواہ رہا کہ ایک جانور تمہیں چھلنی کر گیا اور اسے خبر تک نہ ہوئی یہاں تک کہ جب پتا چلا تو اسے بچانی کی کوشش کی پھر بھی تم اس کی پریشانی میں وہاں جانا چاہتی ہو فرزام کے سوال پر مناحل کی نظرے شرمندی کی سے چھپ گئی مانتی ہوں وہ میرے گنے گارے لیکن مسئیبت میں کوئی دوست یا دشمن نہیں ہوتا فرزام سب انسان ہوتے ہیں فرزام حیرت سے اسے دیکھتا رہا پھر اس نے جھٹکے سے مناحل کو چھوڑ دیا دس منٹ میں بھارا جانا میں ویٹ کر رہا ہوں اتنا کہہ کر فرزام کمرے سے بھار نکل گیا اور گسے سے اپنی مٹھیاں بھیجتا بہرام کے کمرے کی جانیب چل دیا اسے اپنی من کی پاکیزگی پر تاجب ہو رہا تھا کہ کیسے وہ اس شخص کی تکلیف پر بھی فراموش کر گئی تھی کہ وہ اس کا گنے گار تھا فرزام نے بہرام کے کمرے کا دروازہ کھلا تو اسے بہرام اپنی آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹا نظر آیا ہلکی سی آہر پر بہرام نے اپنا بازو آنکھوں پر سے ہٹایا جس کا مطلب صاف تھا کہ رات کے اس پہر بھی وہ سو نہیں براہا تھا الٹا آف بیک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے بہرام نے ہیڈر سے فرزام کی طرف دیکھا پھر اس کے آنکھوں میں نفرت آئی وہ اتنی آسانی سے نہیں مر سکتا فرزام موت اس کے گناہوں کی بہت چھوٹی سزا ہے فرزام نے اس بات میں سریلایا میں ہی بار مناحل کو لے کر لاہور جا رہا ہوں بہرام نے گہرا ساس دیا اور آپ نے اپنی آنکھیں موند گیا دعا کرنا فرزام کے وہ مرے نہیں ورنہ بہرام کے رک جانے پر فرزام نے پجھا اگر وہ مر گیا تو میری زندگی کا آخری مقصد بھی ختم ہو جائے گا الطاف کی دولت اور طاقت کے گرور ٹوٹتے ہی دیکھنا تھا اور بگیر مقصد کی زندگی سے بڑا آزاب کچھ نہیں فرزام نے فکر مندی سے بہرام کی چانیب دیکھا جو مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا اسے چاہت پر مزید گصہ آنی لگا کیونکہ وہی تو بہرام کی سہالت کی ذمہ دار تھی بہرام تم جاؤ اب مجھا کلہ چھوڑ دو بہرام نے پھر سے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا تو فرزام آخری نگاہ اپنے بھائی کو دیکھتا کمرے سے بھائی نکل گیا وہ ہال میں آیا تو ہیبا اور مناحل پہلے سے ہیبا انتظار کر رہی تھی فرزام نے ان دونوں کو ساتھ لیا اور بائی روڈ لاہور کے لیے نکل پڑا وہ چتنی تیز ہو سکتا تھا گاڑی چلا رہا تھا پھر بھی انہیں پہنچنے میں چار گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ گیا لاہور پہنچ کر وہ سیدھا اسے ہسپتال میں گئے جو آلتاف اور انجمبے کو لائے گیا تھا ہسپتال پہنچتی ہیبا بیچینی سے ان دونوں کے بارے میں پوچھنے لگی فرزام بھی مناحل کا ہاتھ تھام کر ہیبا کے ساتھ چلتا رہا انہیں پتا چلا کہ آلتاف بیک آپریشن تھیٹر میں ہیں تو وہ تینوں سیدھا آپریشن تھیٹر کے بہار آ گئے کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر آپریشن تھیٹر کے بہار آیا ہیبا بیچینی سے ڈاکٹر کے سامنے آ گئی میرے بابا کیسے ہیں اور میری ممہ وہ کہیں ڈاکٹر نے پہلے تو گھبرا کر ساتھ موجود نرس کو دیکھا پھر ہمت کرتے ہوئے بولی دیکھیں میس آ پلیس ہمت سے کام لے میری ممہ کیسی ہے آپ بتائیں مجھے ہبا کے پھر سے پوچھنے پر ڈاکٹر گہرا ساس لیتے ہوئے بولا میسیس بیک ایس نو مور جب وہ یہاں پہنچی تو تب ہی وہ دم توڑ چکی تھی ہبا نے صدمے سے ڈاکٹر کی جانیب دیکھا اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل لگ رہا تھا مناہل نے روتے ہوئے آگے ہو کر ہبا کو اپنے ساتھ لگا لیا اور میرے بابا آنسو ہبا کے آنکھوں میں آٹک چکے تھے ڈاکٹر بے ساکتا اس لڑگی پر رہمایا ان کے حالت کافی کریٹیکل ہے ان کی ٹانگوں کی ہڈیاں بری طرح سے چکنا چور ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اگر وہ بچ بھی جائے تو کبھی چل نہیں پائیں گے لیکن فیلال یہ انتنی بڑی پرابلم نہیں فرزام نے آنکھیں چھوٹی کر کے ڈاکٹر کو دیکھا کیا مطلب ان کا بلڈ لاؤسٹ بہت ہو چکا ہے اور ان کا بلڈ گروپ بھی اور او نیگٹیو ہے جو بہت ڈھوننے کے باوجود بھی ہمیں نہ ملا لیکن آپ ان کی بیٹی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا بلڈ گروپ ان سے میچ کر جائے نرس اب ان کا بلڈ ٹیسٹ کرے ہبا نے فوراں حامل ساری لائے اور نرس کے ساتھ چلی گئی ابھی وہ مکمل طور پر یہ بات بھول چکی تھی کہ اس کا باپ کیسا انسان تھا ابھی سے کچھ یاد تھا تو صرف یہ کہ موت اس سے لڑتا وہ شخص اس کا باپ تھا کچھ دیر میں نرس ہبا کا بلڈ ٹیسٹ کر کے ریپورٹ ڈاکٹر تک پہنچا چکی تھی اور ابھی با فرزام اور منحل کے ساتھ پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر کے سامنے کھڑی تھی سوری میس لیکن آپ کا بلڈ گروپ اے بی پوزیٹیو ہے جو آپ کی ممہ کا تھا ہبا یہ جان کر مزید پریشان ہو گئی اب کیا ہوگا ہم ڈھوننے کی کوشش کر رہے ہیں ہم دعا کرے جلدی بندوست ہو جائے ڈاکٹر اتنا کہہ کر اس وارڈ سے باہ نکل گیا اور ہباپ میں اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی ہباپی منحل نے اسے اپنے سینے سے لگایا اس کے آسوں سے بھی آسوں متواتر بہ رہے تھے وہ جیسی بھی منحل میرے بابا ہے ماما کو تو کھو دیا انہیں کھو نہیں چاہتی منحل اس کے بعد پر کھو دی پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور فرزام سنجید کی سے وہاں کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اگر وہ مر گیا تو میری زندگی کا آخری مقصد بھی ختم ہو جائے گا اور بگر مقصد کی زندگی سے بڑا عذاب کچھ نہیں فرزام کے ذہن میں بحرام کے الفاظ گنجیا اور اسی کے ساتھ ہی وہ فیستہ کرتا اس وارڈ سے باہر آ گیا چاہت خاموشی سے دروازے میں کھڑی سکینہ کو دیکھ رہی تھی جو چادر کو اچھے طرح لیتے کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی اور چاہت بھی جانتی تھی وہ کہاں جاری ہے ابھی کل رات ہی تو انہوں نے چاہت کو یہ بات بتائی تھی کیا وہ چاہت ایسے کیوں وہاں کیوں کھڑی ہو کچھ چاہیے کیا سکینہ کے سوال پر چاہت نے ہاں میں سریلایا اور گھبراتے بھی ان کے قریب آئیں کیا بات ہے چاہت چاہت کا سر شرمندے کی سے جھکا دیکھ سکینہ نے نرمی سے پچھا آپ خان جی سے ملنے جاری ہے نا سکینہ کچھ دیر اسے دیکھا پھر ہاں میں سریلایا اسے اسپتال سے گھر آئے کافی عرصہ ہو چکا ہے پہلے تو میرے جانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی لیکن اب خود میں ہمت جمع کر ہی لی سکینہ نے نرمی سے کہا تو چاہت کی آنکھوں میں دو آسو ٹوٹ کر زمین پر گرے تم بتاؤں تمہیں کوئی کام ہے کیا چاہت نے ہاں میں سریلایا اور دوپٹے میں سے ایک کامتہ ہاتھ نکال کر سکینہ کے سامنے کیا آپ یہ خان جی کو دے دینا سکینہ نے حیرت سے اس کے ہاتھ میں موجود اس کاغذ کو دیکھا پہلے تو دل میں آیا ہے کہ اسے پوچھے کیا ہے پھر اپنی بیٹی کی بکھری حالت کا سوچ کر خاموشی سے وہ کاغذ پکڑ لیا سکینہ اس کے سر پر ہاتھ پھر رکھا اور گھر سے بھار آگئے انہوں نے ایک ٹیکسی لیا اور خان زیادہ منشن پہنچ گئی بہرام کا سامنا کرنے کی حمت ان میں نہیں تھی لیکن جیسے تیسے انہوں نے اب خود میں یہ حمت پیدا کی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ چاہت چاہ کر بھی ایسا کبھی نہیں کر سکتا تھی سکینہ کو دیکھ کر ملازم بہرام کو خبر دینے کے چلے گئے کون آیا ہے ملازم کے بتانے کے باوجود بہرام نے دوبارہ پوچھا سکینہ امہ نا جانی کیوں ان کے یہاں آنے کا جان کر ہی بہرام کو بے چینی سی ہوئی اکیلی آئی ہے وہ جی سر ملازم نے فوراں عقیدت سے جواب دیا تو بہرام کو اپنے اندر کچھ ٹوٹا وہ محسوس ہوا ٹھیک اندر بھیجو انہیں ملازم ہاں نے سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہی سکینہ اس کمرے میں آئی اسلام علیکم بیٹا سکینہ نے بہرام کے پاس آ کر ہمیشہ والی محبت سے اس کی سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا والیکم السلام بہرام نے بھی سنجیدگی سے جواب دینے پر وہ ہلکا سا مسکرا کر اس کے بیٹھ کے پاس بڑے دیوان پر بیٹھ گئے اب کیسی تبیتے تمہاری سکینہ کے آواز میں چھپی شرمندگی بہرام محسوس کر سکتا تھا ٹھیک ہو آپ شرمندہ مت ہو جو ہوا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں بہرام کی بات پر سکینہ کا سر مزید چھک گیا سب میرا ہی قصور ہے بیٹا اگر میں چاہت سے سب نہ چھپاتی تو وہ ایسا نہیں کرتی سکینہ کی آنکھوں میں آنسوں دیکھ کر بہرام اپنی آنکھیں موند گیا اور آپ کو ایسا کرنے سے میں نے منع کیا تھا اگر کسی قصور ہے کسی کا قصور ہے تو صرف میرا آپ کو یا چاہت کو قصروار نہیں سمجھتا امہ جی نہ ہی آپ دونوں سے نفرت کرتا ہوں بلکہ قصوروار بھی خود کو ہی سمجھتا ہوں اور خود سے نفرت تو ہمیشہ صحیح ہے مجھے سکینہ نے بہرام کو رحم سے دیکھا کیا تھی اس کی قسمت اسے تو بچپن سے خوشیوں کا چہرہ بھی نہیں دیکھا سکینہ کو لگا تھا کہ چاہت اپنی معصومیت اور شرارتوں سے اس کی زندگی کی خوشیاں لوٹا دے گی لیکن وہ تو بہرام کی زندگی مزید ویران کر چکی تھی چاہت تمہاری گنے گارے بیٹا تم اسے جو سزا دوگے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا ایک گھائل سے مسکان بہرام کے ہوتے پر آئی سزا وہ دیا کرتے ہیں ماجی جو اس قابل ہو جیسے چاہت تمہارے گناہ کی سزا دی سکینہ نے حیرت سے بہرام کو دیکھا جو اس نے کیا وہ کوئی گناہ نہیں بلکہ وہ تو اس کا حق تھا آپ اسے قصروان مت ٹھہرائیں اماجی نے اپنے آسو پوچھے اور مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تم بہت اچھے ہو بیٹا یہ چاہت کی بت بکتی ہے کہ وہ تم جیسے ہیری کی قدر نہیں کر پائی وہ بہرام کے پاس آئی اور چادر کے نیچے سے ایک کاغذ نکال کر بہرام کے سامنے کیا یہ چاہت نے تمہیں دینے کو کہا تھا بہرام کا دل چاہت کے ذکر پر بہت زور سے دھڑکا لیکن اس نے گھبراتے ہوئے اس کاغذ کو دیکھا بہرام نے وہ کاغذ پکڑ لیا تو سکینہ نے اس کے سر پر پیار دیار وہاں سے چلی گئی بہرام کتنی دیر مردہ آنکوں سے اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھتا رہا کیا تھا اس کاغذ میں کئی کھلا تو نہیں بہرام کا دل کیا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو پھاڑ کر پھینک دے چاہے کچھ بھی ہو جاتا وہ چاہت کو چھوڑنے والا نہیں تھا اگر چاہت کو اس رشتے سے آزادی چاہیے تو اس سے اس مرتبہ سچ میں بہرام کی جان لے لے بیوہ ہونا ہوگا کیونکہ اس کے علاوہ وہ اس رشتے سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتی تھی بہرام نے ہمت کر کے اس کاغذ کو کھولا لیکن وہ کھلا نہیں نامہ نہیں تھا نہیں بلکہ اس میں تو کچھ اور لکھا ہوا تھا اور بہرام جانتا تھا وہ چاہت کی رائٹنگ ہے بہرام نے مردہ آنکوں سے اس خط کو پڑھنا شروع کیا خان جی میں نہیں جانتی کہ اپنی بات کہاں سے شروع کروں زندگی میں پہلی بار باتونی سی چاہت کے پاس کہنے کو کوئی الفاظ نہیں ہے کہ آپ نے میرے بابا کی جان لی ہے کیونکہ میرے بابا آپ کے ماں باپ کو اس حق میں جلنے سے نہیں بچا پائے تو مجھے لگا کہ جیسے کسی نے میری خوشیوں کو جلتی بھٹی میں جھوگ دیا ہو لیکن میں اس کا یقین نہیں کیا خان جی کیسے کرتی کیسے مان لیتی کہ میرے خان جی نہیں جی نے تب سے محبت کی ہے جب سے اس احساس سے بے واقف نہیں تھی وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کیسے مان لیتی وہ شخص جو مجھے پوری دنیا میں سب سے اچھا لگتا ہے وہ کسی سے ایسی زیادتی کر سکتا ہے میں یہ بات نہیں مان سکتی تیسے لئے امہ سے وجہ جاننے کی وجہیں میں نے آپ سے پوچھا میں چاہتی تھی آپ مجھ سے سب بتا دے مجھے جھوٹا ثابت کر دے اور سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا آپ کا مجھ سے سچ چھپانا میرے دل میں پلتے اس شخص کو یقین میں بدل گیا اور میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ کر دیا آپ پر یقین نہیں کر پائی کیونکہ آپ نے ایسا خان جی ست جان کر میں شاید بکھر جاتی شاید خود سے نفرت کرنے لگ جاتی لیکن آپ کی محبت مجھے سمیٹ لیتی خان جی آپ کی محبت مجھے پھر سے خود کو چاہنے پر مجبور کر دیتی لیکن آپ اب جو نفرت خود سے کرنے لگی ہوں وہ کبھی ختم نہیں ہو پائے گی اب جیسے بکھری ہوں پھر کبھی خود کو سمیٹ نہیں پاؤں گی جو میں نے آپ کے ساتھ کیا اس سے آپ کی چاہت مکمل طور پر میٹ گئی ہے خان جی اب بس ایک وجود باقی ہے اور وہ وجود ہے آپ کی سزا کا مستق ہے آپ چاہے تو مجھے طلاق دے دے یا میری جان لے لے مجھے ہر سزا قبول ہوگی خان جی بس ایک خواہش پری کر دینا ایسا کرنے سے پہلے بس اتنا کہہ دینا کہ آپ نے مجھے معاف کیا تاکہ میں یہ جان کر سکون سے مر جاؤں کہ اگلے جہاں میری بکشش ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس جہاں میں آپ کو مجھے دے دے گا ہمیشہ کے لئے جانتی ہو میں خواہش کرنے کے قابل نہیں ہوں پھر بھی یہ خواہش پری کر دے تو میرے لئے بہت بڑا احسان ہوگا فقط آپ کی چاہت خط میں لکھے الفاظ پڑھ کر کتنی یاسو بحرام کی آنکھوں سے ٹوٹ کر ان صفوں پر گرے تھے وہ جو اتنی دنوں سے اس آنگ میں جل رہا تھا کہ اس کی محبت اسے نفرت کر دی ہے کتنا بے خبر تھا کہ اس کی محبت اس سے بھی زیادہ شدت سے اس کی آگ میں جل رہی تھی بحرام نے وہ تین صفے اپنے سینے کے دل کے مقام پر رکے اور پھر وہ تیس سانہ شخص اٹھارہ سال کے بعد آج پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا الطاف کی آنکھ کھلی تو پہلی نگاہ ڈاکٹر پر پڑی جو اسے دیکھ کر مسکر آ رہا تھا نئی زندگی مبارک کو مسٹر ویگ الطاف نے بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا میں کہا ڈاکٹر نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا لیکن اب آپ بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر کی بات پر الطاف کو اپنی کار کا ٹرک سے ٹکرانا یاد آیا اور ساتھ یہ اپنی جسم میں اُٹھتی تکلیفوں کا اندازہ بھی ہوا آپ کا بلڈ گروپ ریئر ہونے کی وجہ سے ہمیں کافی مشکل در پیش آئی لیکن وہ تو شکر ہے کہ وقت پر آپ کا بیٹا یہاں آ گیا ورنہ ہم آپ کو بچا نہیں سکتے ڈاکٹر کی بات پر الطاف کیا کو مہارت اتری بیٹا دیکھیں میری بیٹی جی جانتا ہوں آپ کی بیٹی ہے لیکن ان کا بلڈ گروپ آپ سے میچ نہیں ہوا تھا میں آپ کی بیٹے فرزام کی بات کر رہا ہوں الطاف کو لگا اس نے کچھ گلت سنا ہو یا شاید وہ پاگل ہو چکا تھا تینکیو ڈاکٹر آپ جا سکتے ہیں مجھے ان سے بات کرنی ہے فرزام کی آواز پر ڈاکٹر نے اس کی جانب دیکھا اور ہاں میں سر ہلا کر ووٹ سے باہ نکل گیا یہ ڈاکٹر کیا کہہ رہا تھا الطاف کے پوچھنے پر فرزام اس کے پاس آیا اور سینے پر ہاتھ بان کر اسے دیکھنے لگا وہی جو سچ ہے فرزام کی بات الطاف کی بیچینی میں مزید اصافہ کر چکی تھی کیا مطلب کہنا کیا چاہتے ہو تم ایک تنزیہ مسکرہت نے فرزام کے ہوتو کہا تھا کیا یہی کہ فرزام خانزادہ اور بحرام خانزادہ تمہاری سگی اولادیں کیوں یقین نہیں ہو رہا نا الطاف کیا کو میں حیرت اترتے دیکھ فرزام نے نفرت سے کہا جب تم نے ہماری ماں کو چھوڑا تھا تب ہی وہ تمہیں اولاد دینے والی تھی لیکن دولت کے گرور میں ڈوبے شخص کو اس بات کی پرواہ کہاں سے ہوئی تھی الطاف کو لگا اس کی سانس سینے میں یا ٹک جائے گی لیکن کوئی خوش فہمی مت پیدا کر لے نا الطاف بیک ہم دونوں سلیمان خانزادہ کی اولاد ہیں اور اس کی اولاد رہیں گے کیونکہ اس نے ہماری ماں کو کوئی چیز سمجھنے کی وجہ نا صرف سے مقام دیا بلکہ ہم دونوں کا اپنا نام بھی دیا برنا تمہاری وجہ سے تو ہم جائز ہوتے ہوئے بھی نا جائز کہلاتے ہیں تم جھوٹ بڑھ رہے ہو الطاف کے ایسا کہنے پر فرزام کیا کا لگا کر ہز دیا یہ کہہ کر دل کو بہلا رہے ہو فرزام اس کے پیروں کے پاس موجود ٹیبل سے کچھ پیپرز اٹھا کر اس پر پھیکے یہ رہی وہ ڈی این اے ریپورٹ جو میرا اور تمہارا تعلق ثابت کر رہی ہے پھر بھی یقین نہیں ہے تو یہ تمہارا مسئلہ ہے الطاف نے حیرت سے فرزام کو دیکھا اسے وہ ریپورٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی فرزام کے آنکھوں میں موجود سچائی وہ دیکھ سکتا تھا ساری زندگی وہ بیٹے کے لیے ترستا رہا تھا اور آج اسے بتا چلا اس کے ایک نہیں بلکہ دو بیٹے تھے دل میں کوئی خوش پہمی مت پال لینا کہ میں تمہیں اپنا خون دے کر اس لئے بچائے کہ تم میرے باپ ہو میں نے تمہیں صرف اس لئے بچائے کہ موت تمہارے لیے بہت چھوٹی سزا ہے تمہیں تو اس سزا کو جینا ہے الطاف ویک جیسے زندگی کہتے ہیں جس دن تمہارا یہ دولت اور طاقت کا گروہ ٹوٹ کر چکنا چھوڑ ہوگا اس دن میرے بابا سلمان خانزادہ کو انصاف ملے گا اتنا کہہ کر فرزام کمرے سے بھا نکل گیا اسے الطاف کی کوئی بات بھی نہیں سنی تھی اور الطاف ہر چیز کو سمجھتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا اسے وہ پل یاد آیا جب وردہ اس کے پیروں میں گڑ گڑائے کر روئی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر نہ جائے ورنہ وہ برباد ہو جائے گی اور الطاف جیسی گریب لڑکی کو اپنا کھلونا سمجھتا اسے برباد کر گیا لیکن وہ تو برباد نہیں ہوئی تھی قدرت نے اسے سلمان جیسے انسان کا ساتھ دیا تھا برباد تو الطاف ہوا تھا جو دو وارث ہونے کے باوجود انسان جان رہا برباد تو آج ہوا تھا وہ سب ایک بلا آئے تھے جہاں جن بیگم کے آخری روسمات ادا کر کے انہیں سپرت خاک کر دیا گیا تھا فرزام تو بس لاچارگی سے ہبا کو دیکھ رہا تھا جو اپنی ماں کو کھونے کے بعد بہت زیادہ پسردہ تھی لیکن اسے سبر تو وقت کے ساتھ آنا ہی تھا مناحل فرزام کی پکارنے پر مہمانوں اور ہبا کے ساتھ بیٹی مناحل نے اٹھ کر فرزام کے سامنے آئی جی تیاری کرو ہم واپس جا رہے ہیں فرزام کی بات پر مناحل نے حیرت سے اسے دکھا لیکن فرزام رات کے گیار اب بج رہے ہیں ابھی تو رات کا سفر بھی کیا جا سکتا ہے تم جاؤ اور اپنا سامن لے آو میں ایک کو اور پل یہاں نہیں گزارنا چاہتا فرزام کی ذرا سکتی سے کہنے پر مناحل نے ہاں میں سریلا آیا اور ہبا کے کمرے میں چلی گئی جہاں اس کا سامن پڑا تھا کمرے میں پہنچ کر اس نے اپنا بیک پکڑا اور واپس جانے کیلئے مڑی تو دروازے میں کھڑی شیزا کو دیکھ کر اس کا سانس خوف سے سینے میں ٹک گیا پھپو آپ شیزا کی آنکھوں میں نفرت کی آنکھ دیکھ کر مناحل مزید ڈر گئی اسے وہاں سے جانا چاہا لیکن شیزا نے اسے پکڑ کر دیوار سے لگایا اور اپنے ہاتھ میں اس کی نازک گردن دبوش لی تمہاری وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو کھویا تمہیں کیا لگتا ہے میری زندگی برباد کر کے تم خوش رہوگی میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی مار دوں گی میں مناحل نے شیزا سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن شیزا کی پکڑ بہت زیادہ مضبوط تھی کچھ ہی دیر میں مناحل کو اپنا سانس اٹکتا وہ محسوس ہوا تو وہ مزید مقابلہ کرنے لگی آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی مناحل میں تمہیں اس سے چھین لوں گی بلکل جیسے اس نے فیض کو مجھ سے چھینیا بہت سے آسوں مناحل کے آنکھوں میں آئے وہ چلنا نہ چاہ رہی تھی لیکن گردن پر موجود دباؤ کے وجہ سے اس کی آواز حلق سے نہیں نکل رہی تھی مسلسل ساس نہ آنے کی وجہ سے مناحل کے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانی لگا اسے اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی فرزام مناحل کے لبوں نے خاموشی سے سرگوشی کیا اور پھر اس کا وجود مضاہمت کرنا بند ہو گیا اسے یوں ساکت ہوتا دیکھ شیزہ کی آنکھوں میں چمک آئی اور فرزام خانزادہ سے انتقام لے چکی تھی سو نوبل کیسا لگ رہا ہے کمین کر کے ضرور بتائیں لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ